اسلام علیکم ایوریون انیس نوول میں آپ کا ویلکم ہے نوول نیم ہے سفر کن بھائی علیزہ آیت اپیسوڈ 3 جہاں نظیب کو خانولا سے گئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا بھی جان بہت پریشان تھی وہ جہاں نظیب سے شادی کی بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ تب سے گیا واپس ہی نہیں آیا تھا افرا کے والدین بھی واپس حویلی جا چکے تھے مگر علیزہ نے زد پر انہوں نے افرا کو ادھر ہی چھوڑ دیا تھا دن تیزی سے گزر رہے تھے علیزہ سب سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی اور مگزم بھی اب اسے بہت کم تنگ کرتا تھا آج کل وہ آفیس سے لیٹ آ رہا تھا اسی لئے وہ آتا تو علیزہ سو ہی ہوئی ملتی وہ اسے کافی کفا کفا بھی رہنے لگ گئی تھی اسے مگزم کی عادت ہو گئی تھی مگر وہ دن رات ایک کیے خاور اور اس کے ساتھیوں کو ڈھوننے میں مصروف تھا علیزہ افرا کے ساتھ ہر وقت مستی کرنے میں مگن رہتی تھی پورے گھر میں علیزہ کے آنے سے رونک ہو گئی تھی رازیہ بیگامو اور حالم صاحب تو اپنی بہو کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش تھے اور وہ کچھ ہی دنوں میں انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی مگزم کا ارادہ آج جلدی گھر جانے کا تھا اس نے ٹائم دیکھا تو دوپیر کے تین بج رہے تھے وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنا کوٹ پہنے آفیس سے نکل گیا مگزم کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھلتا باہر نکلا ابھی وہ قدم بڑھاتا اس کا فون بجنے لگا وہ فون کان سے لگا تھا دات کی بات سننے لگا علیزہ اور افرا چھت پر گباروں میں پانی بھر کر ایک دوسرے کو مارنے میں مصروف تھی تب ہی افرا نے ایک گبارہ علیزہ کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے کمر پر لگا اب وہ افرا کو گھر رہی دی علیزہ نے بھی ایک پانی سے بھرا گبارہ پکڑا اور افرا کی طرف بڑی تو افرا نیچے کی جانی بھاگی جبکہ علیزہ اس کے پیچھے پیچھے تھی افرا بھاگتی ہوئی گھر کے داکلی دروازے تک آئے اور دیکھا سامنے مگزم کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا افرا کی طرف اس کی پیر تھی افرا تو ایک منٹ کی بھی تیر کی بھی کہر وہاں سے بھاگی جبکہ علیزہ کو کچھ سمجھی نہیں آرہا تھا وہ بھی ایک دم ہوشک میں آتی افرا کے پیچھے بھاگی مگزم جو داد سے بہت ضروری بات کر رہا تھا ایک دم پڑھنے والے گبارے سے اس کی شرٹ اور فون پانی سے بھکیا تھا اسے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات وہ حیران پریشان یہ سوچ رہا تھا یہ ہوائی گبارہ اسے کہاں سے آ کر لگا مگزم فون بند کرتا اپنی کمری کی جانی بڑھا تمہاری وجہ سے ہوا یہ اب میں روم میں کیسے جاؤں انہیں پتا چل جائے گا علیزہ پریشان سے مسلسل چکر لگا رہی تھی بھابی آپ میرا کوئی ڈریس پہن لے بھائی کو شک نہیں ہوگا افرا نے اپنا حل پیش کیا نہیں تمہارے اور میری کپڑوں میں فرق ہے ان کو فورا پتا چل جائے گا تم جاؤ اب میری کپڑے لے کر آؤ روم سے بھابی میں نہیں جاری بھائی کو پھر مجھ پر شک ہو جائے گا افرا نے مسکین سی شکل بناتے ہوگا رہنے دو تم میں جاری ہوں میں خود ہی ڈرتی نہیں ہوں میں تمہارے بھائی سے علیزہ بولتے ہوئی کمرے سے نکل گئی ہائے اللہ میں ان کے سامنے کیسے جاؤں مجھے دیکھ کر انہیں شک ہو جائے گا علیزہ کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی مسلسل بڑھ بڑھا رہی تھی ہاں میں کیوں جواب دوں انہیں میں تو ناراض ہوں پھر میں کیوں بات کروں ان سے علیزہ خود سہت کرتی دھڑم سے دروازہ کھلتی اندھی آندھی توفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور بھی گہری در دیکھیں سیدھا ڈریسنگ روم میں گھز گئی جبکہ واش روم سے نکلتا مگزم اس آندھی توفان کو دیکھتا ہی رہ گیا مگر کپڑوں پر دھیان نہیں گیا تھا مگزم سر جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے بالوں میں برش کرنے لگا علیزہ کپڑے چینج کے باہر نکلی تو مگزم کو شرٹ لیس دیکھ کر ایک دم سرک پڑی اور نظر جھکا کر دروازی کی چانیب بڑھی وہ مگزم کے پاس سے گزرتی آگے بڑھنے لگی تھی جب مگزم نے اس کا ہتھ پکڑ کر اپنی چانیب کیچا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے شرٹ لیس سینے سے آ لگی چھوڑے مجھے آپ کو شرم نہیں آتی ایسے گھومتے ہوئے علیزہ مزہمت کے ساتھ مگزم کو شرم بھی دلاری تھی جو کبھی آنی تو نہیں تھی مگزم نے علیزہ کو کمر سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا اور خود اس پر جھکتا دونوں ہاتھ دائے بائے رکھتے فرار کا راستہ بن کر دیا میرا اپنا کمرہ ہے اپنی حق حلال کی بیوی ہے پھر میں شرم کیوں کروں مگزم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا مگزم کی گرم ساسے اپنے چہرے پر محسوس کرتے علیزہ کی جان نکل رہی تھی آپ مجھ سے بات مت کریں علیزہ اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے بولی تو مگزم مسکران دیا کیوں جی میری اپنی بیگم ہے اور میں اس سے بات بھی نہ کروں نوٹ فیر میری جان مگزم کو وہ روٹھی روٹھی سی بہت پیاری لگ رہی تھی تو آپ کو یہ اتنے دنوں نہیں یاد آیا اب کیوں یاد آیا علیزہ بھی پھر گفی سے پولی چہرہ دوسری جانب کر گئے بلو کلر کا کرتا کیپری پہنے ساتھ ہم رنگ دپٹہ لئے ہاتھوں میں نیلی ہی چوڑیاں پہنے گلے میں چمکتا ڈائیمنڈ پہلے روٹھی روٹھی سی مگزم کے دل میں اتر رہی تھی تو میں تمہیں مناؤ کیا مگزم اس کے کان میں سر کو شکرتا ہوا بولا ابھی علیزہ کچھ بولتی مگزم نے ایک ہاتھ اس کی گردن جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر ڈالے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیں گیا علیزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مگزم کو دیکھنے لگی اس کے سینے پر ہاتھ رکے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر مگزم نے اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر لوگ کر دی اب وہ مکمل اسے بے بس کر چکا تھا مگزم کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ علیزہ نے سختی سے آکے میج لی اس کی سانس پھلنے ہی لگی تھی علیزہ کی رک رک کر چلتی سانسوں کا خیال کرتے ہوئے مگزم نے نرمی سے اسے چھوڑا اور اس کے اطراف دونوں ہاتھ رکے بکور اسے دیکھنے لگا وہ سرک چہرہ جکایا اپنے سینے پر ہاتھ رکے لمبے لمبے سانس رہی تھی اس نے ایک بار بھی مگزم کی طرف دیکھنے کی گلتی نہیں کی تھی وہ فوراں سے نیچے اترنے لگی مگزم نے اسے تھامتے یہ بھی ناکام بنا دیا چھوڑیے مجھے پلیز علیزہ نے اس کے حسار سے نکلنے کی کوشش کرتے بھی کہا کیوں بیبی ابھی تو میں صحیح سے تمہاری ناراضگی بھی دو نہیں کی مگزم بولتا شدت سے اس کا گال چم گیا پلیز چھوڑے مجھے علیزہ کا بس نہیں چل رہا تھا ادھر سے ہی گائب ہو جاتی نو بیبی اب تو آپ کہیں نہیں جا سکتی مگزم بولتا ہوا پھر سے جھکا ابھی وہ اس کے ہوتوں پر جھکتا علیزہ نے پری جان لگا کر اسے دھکا دیا اور فوراں اس کے حسار سے نکلتی کمرے سے بھاگ گئی جبکہ اسے اپنی پیچھے مگزم کا زندگی سے بھرپور کا حقائے سنائی دیا اوف کتنے بے شرم ہے یہ شرم تو ہے ہی نہیں علیزہ اپنے سرک گالوں پر دونوں ہاتھ رکے بڑھ بڑھائی اور بی جان کے کمرے کی جانب رک گیا بی جان کمری میں بیٹھی جہاں نظیب سے بات کر رہی تھی جو یہاں آنے کو بلکل نہیں مان رہا تھا میں نہیں آسکتا بی جان پلیز تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں ہمیں کچھ نہیں معلوم تم بس کل صبح مجھے یہاں موجود ملو اگر تم نہ آئے تو ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی بی جان اسے اب دھمکی دیتی اور بھی وہ جوابی دیتا کہ اسے انسوانی آواز سنائے دی السلام علیکم بی جان کیسی ہے علیزہ چہہکتی ہوئی بولیا اور ان کے گلی ملی والیکم اسلام میرا بچہ میں ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو ہاں جی الحمدللہ علیزہ کے آواز سن کر جہاں نظیب کی دھڑکن ایک دم تیز رفتان میں دھڑک رہی تھی ارے بھابی آپ یہاں مطلب بھائی سے بچ گئی آپ افراہ بھی چہہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی جبکہ اس کی بات پر علیزہ ایک دم سرک پڑی بی جان نے پہلے علیزہ کا سرک چہرہ دیکھا پھر افراہ کے جانب دیکھا کیوں کیا ہوئی مقزم نے کچھ کہا ہے کوئی جگڑا ہوئی کیا بی جان نے فکر مندی سے پوچھا ارے نہیں بی جان آپ کی بہو نے آپ کے پوتے پر ہوائی گبارے چلائیں افراہ بھی بی جان کو بتاتی یہ آخر میں کہکہ لگا گرزی شٹ آپ افراہ بی جان یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا اس کے پیچھے وہ کھڑے علیزہ ایک ادا سے کہتی ہوئی بی جان کے ساتھ بیٹھ گئے یہ دھیان دیئے بنا کہ بی جان ہاتھ میں فون پکڑے کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی اچھا تو آپ ڈرتی نہیں افراہ نے دروازی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جہاں مقزم کھڑا تھا ہاں بالکن میں تو کسی سے نہیں ڈرتی ڈرنا بس اللہ سے چاہیے انسانوں سے نہیں اور تمہارے بھائی تو ویسے بھی جن ہیں جنہیں ڈرانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا علیزہ اپنی روانی میں بولتی جا رہی تھی مقزم باہر کھڑا اپنی ہسی دبائے اس کی باتیں سن رہا تھا جبکہ جہاں نظیب مقزم کا ذکر سنتے ہی کال بن کر چکا تھا اچھا تو میری بیگم مجھ سے نہیں ڈرتی مقزم کی آواز اپنی پیچھے سے سن کر علیزہ جھٹکے سے اٹھی آپ کب آئے علیزہ نے اٹکتے ہوئے بولا مقزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جی سوچا کہ کوئی مجھ سے ناراض ہے اسے منا لیا جائے پر کوئی ہمیں موقع ہی نہیں دے رہا منا نہیں کہا مقزم بول تو بی جان سے رہا تھا پر دیکھ علیزہ کی طرف رہا تھا بی جان دیکھے یہ مجھے گھورے جا رہے ہیں علیزہ بی جان کو کہتی بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی کیوں گھور رہے ہو بھائی ہماری بہو کو بی جان نے مصنوعی گسے سے مقزم کو آکھے دکھاتے ہوئے پوچھا لو اب اتنے سالوں بعد بیوی ملی ہے میں اسے اب دیکھو بھی نہ حد نہیں ہو گئی مقزم بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آرہا تھا جبکہ ان دونوں کی نوک جھوک سے افرا کافی انجوائی کر رہی تھی آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ گھورتے ہیں مجھے اچھیب نظروں سے علیزہ مقزم کی راست پاش کرنے کو تیار تھی ابھی وہ کچھ اور بلتی مقزم فوراں سے بلا تمہارے بابا کی کول آرہی دی تمہارے فون پر کمرے میں پڑا ہے جاؤ بات کر لو کیا واقعی علیزہ خوشی سے بلتی تیزی سے اٹھتی کمرے کی طرف بھاگی جبکہ بی جان اور افراں کہکہ لگا کر ہز دی ماشاءاللہ جب سے یہ آئی ہے یہ ہر وقت گھر میں رونک ہی لگی رہ دی ہے جب گھر میں چہکتی رہتی ہے تو سارا گھر ہی روشن ہو جاتا ہے بی جان مسکراتے ہوئے بلی سچ میں بھائی بھابی بہت بہت زیادہ اچھی ہے وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی ہے ہم ہر وقت گھر میں مستیاں کرتے رہتے ہیں افراں کی بات سنتے مگزم دل کشی سے مسکر آیا وہ صرف اس گھر کی نہیں میرے دل کی بھی رونک ہے اب ایک منٹ بھی پاکوں سے وہ جلو اس دل کا یہ کتائی منظور نہیں مگزم اپنی دل میں کہتا خوبصورتی سے مسکر آیا اور روٹ کر کھڑا ہوا چلی بھی جان میں چلتا ہوں اجازت دیں مگزم بولتا کمرے سے نکل گیا علیزہ نے کمرے میں آ کر اپنا فون دیکھا تو بابا جی کا کال تو نہیں تھا پر مریم اور آئیشہ کی گروپ کال آ رہی تھی اسے کال اٹین کیا اور فون کان سے لگایا اور کمرے سے باہر بالکنی میں آ گئی تم بتتمیز عورت ذرا شرم نہ آئی اکیلے نکاح کرتے ہوئے فون کان سے لگاتی علیزہ کی کانوں میں آئیشہ کی آواز گنجی کیوں باقی کا قبول ہے تم نے بولنا تھا کیا علیزہ بھی مزے سے جواب دیتی جھولے پر بیٹی جھولا جھولانی لگی خدا کا خوف کرو لالی بھائی ہے وہ ہمارے آئیشہ نے فٹ سے جواب دیا تو پھر سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی کیوں فضول بقواس کر رہی ہوں علیزہ نے بھی سیدھی سیدھی سنا دی یار ایک تو تم لوگ لڑتے بہت ہو چپ کر جاؤ مریم سے انہیں چپ کروانا چاہا تم دونوں مجھے ایک بات بتاؤ پہلے مجھے نہیں کہا کہ مبارک بات دینے کے بجائے مجھ سے الٹی سیدھی بقواس کر رہی ہوں اتنا نہیں پتا کہ کسی کی شادی ہو جائے تو اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں علیزہ لے اس موہ میں ڈالتی وہی بولی اوہ سویٹ ہارٹ بہت بہت مبارک ہو یار آخر کار تم بھی شہر والی بن گئی ہو پر مجھ پر کسی کو رحم نہیں آیا آئیشہ نے اپنا دکھ پیش کیا تمہاری لئے تو لڑکا آرڈر پر بنے گا جیسی نمونی تم ہونا تمہیں کوئی شریف انسان سوٹھی نہیں کرتا مریم نے آئیشہ کی تازہ ترین عزت افسائی کی مرو تم مریم تم سے تو کوئی امیدی بھی نہیں ہے مجھے تو بس زید بھائی سے ملواؤ اوکے آئیشہ تپتی ہوئی کہتی جبکہ مریم کہکہ لگا کر اسی یار لانی کب ملی آوگی یار تمہیں دیکھے بگر اتنی دن ہو گئے اپنا دیدار کب کروا ہوئی سوٹھائر آئیشہ اپنی پرانی ٹون میں آتی ہوئی بولی مین تو نہیں آرہی تم دونوں آ جاؤ اور خبردار اب تم نے مجھے اسے بلایا تو یہ صرف میرے شوہر کا حق ہے مجھ پر علیزہ کا بھی فل موڑ تھا آئیشہ کو تنگ کرنے کا کیا بھائی تو میں یہ بولتے ہیں آئیشہ کو تو موہ ہی کھل گیا ہاں بالکل وہ تو اور بھی کچھ بولتے ہیں ویسے کیا تم جالس ہو رہی ہو علیزہ نے رازداری سے پچھا یہ گلت ہے سمجھی تم میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں ایک بار ملو تو صحیح مجھے آئیشہ خاصی تپی ہوئی تھی جبکہ علیزہ زور سے کہکا لگا کر ہسی او گوڑ تم آئیشہ تم میری شوہر سے جالس ہو رہی ہو علیزہ ہستی لوڈ پوٹ ہو رہی تھی بس کر دو ظالم لڑکے اور کتنا ہس ہوگی ہم کل آئیں گے تم سے ملیں اور پھر خوب باتیں کریں گے مریم نے علیزہ سے کہا ہاں ہوں کہیں ٹھیک ہے خدافیس وہ دونوں کو خدافیس کہتی فون بن کر کے سامنے رکھ دیا اور دوبارہ لیس کھانے میں مصرف ہو جاتی مگزم جو علیزہ کی پیچھے پیچھے آیا تھا اس کی باتیں سن کر حیرانی ہو جاتا ہے اور چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا علیزہ لیس کھا تھی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے جب مگزم جھولے کو پکڑ کر پیچھے کو کرتا ہے علیزہ ایک دم ڈرتی چیک مار کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور سامنے مگزم کو دیکھ کر اسے گھڑنے لگتی ہے آپ علیزہ کو سمجھی نہیں آتی وہ اب اسے کیا کہے جو ہر بار اسے بری طرح ڈرا دیتا تھا جی جی میں مگزم اسے کھیچ کر دوبارہ جھولے میں بٹھاتا ساتھ خود بیٹھتا وہ بولا تھا آپ مجھے بار بار ڈراتے کیوں ہیں علیزہ نے گفی سے مگزم کو دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میری خوشبو سے ہی پہچان لیا کرو مگزم اس کے ماتے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا کھانا کھایا تم نے مگزم نے نرمی سے اسے اپنی ساتھ لگاتے ہوئے پچھا جی کھا لیا تھا اور مجھے آپ سے ایک بات بھی کرنی ہے علیزہ نے مگزم کو دیکھتے ہوئے بولا ہزان کرو میری جان ایک کیوں کرنی ہے مگزم محبت سے چھوڑ لہجے میں بولا آپ انکار تو نہیں کریں گے نا علیزہ نے تصدیق چاہیے نہیں میری جان مگزم کی طرف سے پھر سے وہی جواب آئے ہیں وہ دو دن بعد احمد اور علی کی بردے ہیں آپ پلیز مجھے مول لے جائیں مجھے گفٹ لے رہے ہیں علیزہ ہلکی سی آواز میں ڈرتے ہوئے کار جیسے وہ اس کے باہر جانے کی بات پر گھسا کرے گا مگزم اس کی بات سنتے مسکر آیا میری جان ایسے ڈر کر بات کیوں کری ہوں تمہارا اپنا شہر ہوں سر اٹھا کر بات کیا کرو اور میں لے جاؤں گا تمہیں پھر ہم ان کی بردے ویش کرنے گھر بھی جائیں گے سچی علیزہ جھٹکے سے سر اٹھاتی چہہ کر بولیں ہاں سچی مگزم اس کی چھوٹی سے ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا ہم کب جائیں گے علیزہ کافی ایکسائٹیٹ تھی کل جائیں گے اور میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا پھر ہم گفٹ بھی لے لیں گے اور آپ کی شوپنگ بھی کریں گے لیکن میرے پاس تو سب کچھ ہے ہم بس گفٹ لے لیں گے وہ تو ٹھیک ہے پر اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا مگزم علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نا سمجھی سے مگزم کی طرف دیکھا آپ کو کیا چاہیے علیزہ نے مگزم سے پوچھا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا ابھی چلو نیچے کھانا کھانے سب انتظار کریں مگزم بولتا اس کا ہاتھ پکڑے نیچے کی جانب بڑھ گیا علیزہ اور افرہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب جہاں نظیب گھر میں داخل ہوا وہ وہاں سے گزرتا ہی کیج بی جان کے کمری کی طرف بڑھا مگر لاؤنج سے آتی آوازوں سے رک گیا اور قدم لاؤنج کی جانب بڑھائیں بھابی آپ سے ایک بات پوچھو افرہ نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو اس کے بک ہاتھ میں پکڑے کچھ بنا رہی تھی ہاں پوچھو بھابی اگر ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہو اور اس کے لئے دن رات اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں مل جائے لیکن وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا دعاوں میں تو قسمت بدلنے کی طاقت ہوتی ہے نا پھر ہماری دعاوں کیوں قبول نہیں ہوتی افرہ کی بات پر علیزہ مسکرائیں ایسا نہیں ہے فری ہم کسی کو بہت لگن سے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں نہ ملا تو ہم ہار جائیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا اللہ دعایں قبول کرتا ہے مگر وہ دعایں جس میں ہماری بہتری ہوتی ہیں اس لئے ہم سے وہ انسان وہ چیز دور کر دی جاتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اگر نہ ملنے والا بہترین ہوتو افرہ نے پھر سے سوال کیا اگر وہ ہماری لئے بہترین ہوتا وہ ہم سے دور ہی کیوں ہوتا ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو مگر بہترین وہ ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے اور ہماری قسمت میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ پاک تو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا پھر ہم یہ کیسے سوچ لے کہ ہمیں جو ملتا ہے وہ کیوں نہیں ملا ہم اللہ سے شکوے کرتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک ہی خدا ہے جو ہمیں پہلے بہتر دے گا پھر آسمائے گا جب اس کا بندہ کمزور پڑے گا تو اس سے وہ بہتر چھین کر بہترین دے دے گا علیظہ نے مسکرا کر بولا جبکہ افرا اس کی حسین دل کی مالک لڑکی کو دیکھتی ہی رہ گئی جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی تھی بھابی آپ نے کبھی محبت کی ہے نہیں دو حرف جواب آیا بھائی سے آپ کو ابھی تک محبت نہیں ہوئی افرا نے پھر سوال کیا مجھے نہیں پتا کہ مجھے تمہارے بھائی سے محبت ہے کہ نہیں مگر میں بس اتا جانتی ہوں کہ وہ میرے شہر ہے آج نہیں تو کل مجھے ان سے محبت ہو جائے گی اور وہ کوئی عام محبت نہیں ہوگی محرم سے محبت کبھی عام نہیں ہوتی دل و جان سے اس پر فنا ہوا جاتا ہے اور میں اللہ کی بنائے گئے پاک رشتے پر سب سے زیادہ یقین رکھتی ہوں علیظہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جبکہ ایک طرف کھڑا جہاں نظیب اس کی باتیں سنتا الجھن کا شکار ہوا اور وہ قدم بھی جان کے کمرے کی طرف بڑھائیں اور وہی دوسری جانب کھڑا مگزم اپنی متائے جان کے اتنے خوبصورت اظہار پر اپنی روح تک سکون اترتا ہوا محسوس کرنا تھا اس نے علیظہ کی جانب دیکھا وہ آج ریڈ پراؤگ پہنے بہت خوبصورت لگ رہے تھی اس نے تو اسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائیں مگزم علیظہ کو شاپنگ پر لے جانے کیلئے جلدی گھر آ گیا تھا وہ سیدھا اندر آتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر جانے لگا مگر علیظہ اور افرا کی باتیں کرنے کی آواز سے وہی رک گیا وہاں ان کے آواز صاف سنائی دی رہی تھی مگزم نے قدم لاؤنج کی طرف بڑھائیں اسلام علیکم بھائی افرا مگزم کو آتا دیکھ کر فوراں کھڑے ہوتے سلام کیا مگزم جواب دیتا علیظہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنا ایک بازو علیظہ کے پیچھے صوفے پہ پھلا دیا علیظہ نے گردن گھما کر مگزم کو دیکھا تو اس نے ایک ایبری اچھ گئی جیسے بول رہا ہو کیا ہوا علیظہ نے اس کا اشارہ سمجھ کر فوراں نفی میں سری لائے اور تھوڑا خسک کر دور ہوئی بیٹھیں بھائی آپ آج اتنی جلدی گھر کیسے آگئے افرا نے مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں گھڑیا تمہاری بھابی کو شامپنگ پر لے کر جانا ہے اسی لئے جلدی آگیا اب بیگم آپ کی کیا ارادے ہیں مگزم افرا کو جواب دیتا آخر میں علیظہ کی طرف متوجہ ہوا افرا تم بھی چلو ساتھ علیظہ نے افرا کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی نہیں بھابی مجھے تو بی جان کے ساتھ پیکنگ کروانی ہے وہ پرسو وہ واپس ہوئے لی جا رہی ہے نا میں پھر کبھی چلوں گی ابھی آپ چاہیں اچھا میں بس ابھی تیار ہو کر آتی ہوں علیظہ مگزم سے بولتی فوراں اٹھیا اور تیار ہونے چلی گئی علیظہ تیار ہو کر نیچے آئی تو مگزم پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا وسیلیاں اترتی نیچے آنے لگی مگزم نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا علیظہ نے بھی اسی وقت نظریں اٹھائی اور مگزم کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور یہ لمحہ اتنا حسین تھا کہ مگزم کو لگا وہ اس لمحے میں قید ہو گیا ہو نزاکت لے کر آنکھوں میں وہ اس کا دیکھنا والا ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھنا دیکھیں چلے علیظہ کی دھیمے آواز سنتے مگزم کا تبسم ٹوٹا اور اس نے علیظہ کی طرف دیکھا جو اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں چھپائے اچھی طرح ہی جاک کیے اور چہرے پر مارکس لگائے مکمل خود کو ڈھاپے ہوئے تھی مگزم اپنی شہزادی کی طرف دیکھتے مسکرایا بھلا جو لڑکی خود کو ڈھاپنے کا اور اپنے خدا کو راضی رکھنے کا ہنر جانتی تو اس کی حفاظت خدا سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے ہم چلو مگزم نے آہستہ سے اس کے ماتے پر بوسا دیا اور اسے ساتھ لیے گاڑی تکایا فرنڈور کھول کر علیظہ کو بٹھایا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سمالی اور گاڑی اپنی منزل کی جانی بڑھا دی جان عظیب اس وقت بی جان کے کمرے میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے بولنے کا انتظار کرنا تھا جو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی ہم چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو آکرکار کمرے میں چھائی خاموشی کو بی جان کے آوازیں توڑا میں شادی نہیں کرنا چاہتا بی جان جان عظیب نے نظر جھکا کر جواب دیا کیوں نہیں کرنا چاہتے کیا ساری زندگی اکیلے رہو گے بی جان بس میں نہیں کرنا چاہتا شادی اور آپ آئندہ مجھ سے دوبارہ شادی کا نہیں بولیں گی جان عظیب صاحب کوئی کی یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے بی جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بچان جی بی جان یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور یہ نہیں بدلے گا ٹھیک ہے پھر آج کے بعد مجھے اپنی شکل مد دکھانا ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اور ایک اور بات ذہن نشین کر لو ہمارے مرنے پر ہمارا چہرہ دیکھنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے ہو تم اور اب جا سکتے ہو بی جان بہت سنجید کی سے کہتی اپنا رکھ موڑ گئے جبکہ ان کی بات سنتا وہ تڑپ ہی اٹھا تھا بی جان یہ کیسی باتیں کر رہی ہے جان عظیب نے فوراں ان کا ہاتھ تھامنا چاہا جو بی جان نے چھٹک دیا مت کہوں میں جی بی جان نہیں لگتے ہم تمہارے کچھ چلے جاؤ یہاں سے اور کبھی ہمیں اپنی شکل مردی کھانا آج ہماری تربیت کا سیلہ مل چکا ہے بی جان نے روتے ہوئے کہا نہیں بی جان ایسا مت بولے آپ کی سیوہ میرا کون ہے آپ جس سے کہیں گی میں شادی کروں گا خدا رہا مجھے خود سے دور نہ کرے جان عظیب نے نظر جھکاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے افراں کے ساتھ رخصتی ہم ایک مہت تک کریں گے مقزم اور تمہاری شادی ایک ساتھ ہوگی بی جان نے سنجیدہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنائے ٹھیک ہے بی جان مگر آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی اور کی زندگی میں میرے ساتھ کیوں جوڑ رہی ہے اگر میں اسے خوش نہ رکھ سکا تو اسے اس کا حق نہ دے سکا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوگی جان عظیب سنجیدگی اور گسے بھرے لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا مجھے اپنی فری پر پورا اگگین ہے وہ اپنی محبت سے تمہیں واپس زندگی میں کھیش لائے گی بھی جان ہلکا سا مسکرا کر کہتی خدا سے اپنی بچوں کی اچھی نصیب کی دعا کرنے لگی جان عظیب گسے کے عالم میں تیز تیز قدم لیتا اپنی کمرے کی جانی پڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتی افراہ سے ایک دم ٹکرایا اسے پہلے افراہ کو زمین بوس ہوتی وہ اسے بازوں سے تھام کر سیدھا کر چکا تھا آکے کسی اور کو دیکھ کر آئی ہو گیا جو سامنے آتا شخص نہیں دیکھا دیتا وہ افراہ کی طرف دیکھ کر کر آیا جبکہ افراہ کی جان فراہ ہونے کو تھی وہ میں نے نہیں دیکھا تھا سوری افراہ لڑکڑاتی اس زبان میں بولی تو جان عظیب نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا آگے بڑھ گیا جبکہ افراہ گرتے گرتے بچی تھی اس کی اتنی بے رکھی پر افراہ کی آکے بے ساکتہ نم ہوئی کہاں برداشت ہوتی ہے اس شخص کی بے رکھی جو ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہو افراہ اپنے آنسو صاف کر دی بی جان کے کمرے کی جانی پڑ گئے مگزم اور علیزہ اس وقت مول میں موجود تھے اور مگزم اب علیزہ کو شاپنگ کروا رہا تھا اسے جو پسند آ رہا تھا وہ لیتا جا رہا تھا جبکہ علیزہ سخت اپتا گئی تھی بس بھی کرتے اور کیا کیا لیں گے میرے پاس آگے اتنا کچھ ہے علیزہ نے اب بے چارگی سے کہا میرا بس چونے تو میں تمہیں ساری دنیا خرید دوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگزم اب کچھ بیگز دیکھ رہا تھا مجھے بھوک لگی علیزہ اسے اپنی جگہ نہ ہلتا دیکھ کر فوراں بولی تو مگزم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑی گارڈ کو بیگز گاڑی میں رکھنے کا کہتے قدم باہر کی جانب بڑھا ہے اور گاڑی کسی اچھے ریسٹورنٹ کی جانب موڑی علیزہ اور مگزم اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹے ہوئے تھے جب علیزہ کو کچھ یادانے پر ایک دم اچھ لی ہائی اللہ آج تو مریم اور آئیشہ نے آنا تھا اور میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں علیزہ پریشانی سے بولی تو پھر کیا ہوا ہم کھانا کھا کر چلتے ہیں گھر ہی مگزم نے حل پیش گیا تو علیزہ نے کچھ مطمئن ہوئے اور وہ دونوں کھانا کھا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے علیزہ گھر پہنچی تو مریم اور آئیشہ بھی نہیں آئی تھی علیزہ نے سکھ کا سانس لیا اور فورن اپنی کمرے کی جانب بڑی کمرے میں آ کر بیکس رکھے اور فریش ہونی چلی گئی جبکہ مگزم اسے چھوڑ کر دوبارہ آفیس جا چکا تھا علیزہ فریش ہو کر نکلی تو اثر کی ازان ہو رہی تھی وہ وضو کرتی نماز ادا کرنے لگی نماز ادا کر کے وہ ابھی اٹھی ہی تھی کہ دھڑم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور آئیشہ اندر داکل ہوئی جبکہ اس کے پیچھے مریم اور افراد آکل ہوئی یقیناً انہیں افراد ہی کے کمرے میں لائی تھی او مائی سویٹ ہارٹ کیسی ہو تم آئیشہ فورن سے علیزہ کی گلے لگتے ہوئے بولی تو علیزہ مسکرہ دی بے شک اسے اپنی دونوں دوستیں بہت عزیز تھی میں ٹھیک ہو تم کیسی ہیں علیزہ نے آئیشہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا میں بھی بالکل ٹھیک ہو اور یار تمہارا کمرہ کتنا خوبصورت ہے آئیشہ کمرے میں چاروں طرف نظریں گھوماتی ہوئی بولی جبکہ علیزہ مریم سے ملنے میں مصروف تھی تم لوگ بیٹھو تو سہی علیزہ نے انہیں بیٹھنے کا بولا نہیں ہم باہر جا کر بیٹھتے ہیں باہر آنٹی ہمارا ویٹ کر رہی ہے بس تمہیں دیکھنے کی جلدی ہی بہت تھی کہ یہاں چلی آئی آئیشہ کمرے سے نکلتے بے بولی جبکہ علیزہ ہستی ہوئی مریم اور افراہ کے ساتھ آئیشہ کے پیچھے قدم بڑھائیں اسلام علیکم ماما جان کیسی ہے علیزہ رضیہ بیگم سے خوش دیلی سے ملتی ہوئی بولی میں ٹھیک ہو میرا بچہ تم کیسی ہو رضیہ بیگم اسے اپنے ہی ساتھ بٹھاتے ہوئی بولی الحمدلی اللہ ٹھیک ہو علیزہ نے مسکراؤ کر جواب دیا لالی تم اچانک گائب ہو گئی تھی قسم سے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے مریم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں گائب تو نہیں ہوئی تھی عمر نے تم لوگوں کو بتایا نہیں کیا علیزہ حیران ہوئی تھی ان کی باتیں سن کر ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا جانے کیا دشمنی ہے تمہارے بھائیوں کو ہم سے عائشہ نے مو کے عجیب و غریب ڈیزائن بناتے ہوئے کا یہ صحیح بول رہی ہے لالی ہم بہت پریشان تھے عمر کو فون کیا تو اس نے بولا تم کہیں گھومنے گئی ہوئی ہو اور ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی پھر ایک ہفتے تک تمہارا انتظار کرتے رہیں پر تمہارا کچھ اتا پتا نہیں ملا پھر ہم تمہارے گھر گئے تو آنٹی سے ساری بات پتا چلی مریم نے ساری بات کی وضاوت دی اور وہ تمہارا چھوٹا شیطان علی اس سے تو حدی کر دی ہے ہمیں تمہارا نمبر دینے کی بجائے پتا نہیں کسی اور کا دے دیا اور جب میں اسے کال کی تو آواز سنے بکی رہی ہیلو سویٹ ہارٹ بول دیا اب وہ کمینا دن رات میرا جینا حرام کیے ہوئے ہیں عائشہ نے علیزہ کو اس کی بھائیوں کے کارنامے بتائیں جبکہ علیزہ کا کہکہ بے ساختہ تھا وہ کہکہ لگا کر ہسی اور ہستی چلی گئی کیا آپ پاگل ہو گئی ہو اپنے بھائیوں کے کارنامے سن کر جو یوں پاگل ہو کی طرح ہس رہی ہو عائشہ نے جل بھون کر جواب دیا یار تمہیں انہوں نے بے وکوف بنا دیا مجھے یقین نہیں آرہا علیزہ سے ابھی بھی اپنی ہسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی چلو جی بہنچ گیا یہاں بھی قبضہ کروب علی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اوچھے آواز میں کہا تو سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں علی احمد عمر عاصم انہیں کی طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے علیزہ وہ اپنے بھائیوں کو اتنی دنوں بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اٹھ کر ان سے ملنے لگی کیوں تمہیں کوئی مسئلہ ہے عائشہ نے دات پیستے ہوئے کہا اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ ہماری بہن پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے علی علیزہ سے ملتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ نے اسے ایک چپٹ رسید کی یہ صرف تم لوگوں کی بہن نہیں میری بچپن کی دوست ہے عائشہ نے علی کو گھورتے ہوئے کہا بس کر دو تم لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہو علیزہ نے انہیں دیکھا دیکھتے ہوئے کہا تو چپ کر گئے اور سب مل کر باتیں کرنے لگے اور وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا مقزم گھر میں داکھل وات لانج میں ہسنے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی اسے قدم لانج کی جانی بڑھائے تو آگے پوری گینگ کو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا جبکہ وہاں کا منظر بھی حیران کرنے والا ہی تھا علیزہ کی دائیں بائیں علی اور احمد بیٹھے ہوئے تھے جبکہ علیزہ کے بالکل سامنے آئیشہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے آپس میں کوئی بحث چل رہی تھی آپ ہی انہیں بول دیں آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی علی نے علیزہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تم چپ کر اچھی مقادر کہیں کہ وہ میری دوستیں میرے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے تمہیں کیا مسئلہ ہے آئیشہ علی کو گھرتے ہوئے بولی اسلام علیکم بھائی کیسے آپ مریم نے مغزم کو دیکھتے ہوئے مسکران کر جواب دیا وعلی کو مسئلہ میں تو ٹھیک ہوں پر یہاں کیا حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مغزم علیزہ کو اپنی نظروں کے حسار میں رکھے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا علیزہ نے ایک نظر اپنے دائے جانی بیٹھے احمد اور علی کو دیکھا پھر سامنے بیٹھے آئیشہ کو پھر ایک دم سے اٹھے اور سیدھا جا کر مغزم کے ساتھ بیٹھ گئی اور ہاتھ سے ان لوگوں کو اشارہ کیا جیسے کہنا چاہی ہو لو لڑو اب تم لوگ اچھے سے جبکہ وہ تینوں مو کھولے علیزہ کو دیکھنے لگے یار لالی یہ چٹنگ ہے آئیشہ نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا اور جو تم لوگوں نے دو گھنٹوں سے میرا سر کھایا ہوئے وہ کیا ہے تم لوگوں کا بس نہیں چلتا چھوڑی کاٹے اسے مجھے الگ الگ کر کے اپنے پاس سے رکھ لو علیزہ ٹانگیں اوپر کرتی سوفے پر آرام سے بیٹھ گئے علیزہ کی بات سنتے وہاں موجود سب افراد کا کہکہ بے ساکتا تھا جبکہ آئیشہ نے برا سمو بنایا آئیشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مغزم کی جانی بھائی بھائی آپ پلیز وہ لڑکوں کی ٹیم میں بیٹھ جائیں ایسے اکیلے لڑکیوں میں بیٹھے اچھی تھوڑی لگتے ہیں اب آئیشہ نے مغزم کو مکسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا علیزہ آئیشہ کی بات سنتی جلدی سے دونوں ہاتھوں سے مغزم کو بازو تھام گئے خبردار کہیں نہیں جا رہے اب اور تم نکلو یہاں سے اپنی جگہ پر بیٹھو جا کر علیزہ نے پہلے مغزم کو پھر آئیشہ کو دیکھتے ہوئے بلا جبکہ مغزم حیرت اور خوشی کے میلے جلے تاثرات کے ساتھ علیزہ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی مغزم کے قریب نہیں آئی تھی اور آج اس نے خود مغزم کو چھوڑا تھا چلو بچو اب یہ مستی چھوڑو اور آ کر کھانا کھا رضیہ بیگم نے سب کو آ کر کھانے کا بولا اور سب ہاں میں سر ہلاتے کھانا کھانے چل دیئے سب کو رضیہ بیگم نے زبردستی روکا تھا کھانے پر ورنہ وہ سب تو ایک اب تک جا چکے ہو دیں کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا وہاں موجود حالم صاحب اور بی جان کی موجودگی میں کسی نے بھی کوئی شرارت نہیں کی تھی اور چپ چپ کھانا کھایا مغزم تو مسلسل علیزہ کو اپنی نصروں کے حسار میں لیے ہوئے تھا وہ دن بدن مغزم کے حواظوں پر چھاتی جارے تھی مغزم بلکل بیویس ہوتا جا رہا تھا جتنی شدت سے وہ علیزہ کو محسوس کرتا تھا اتنی ہی شدت سے دن رات ایک کی اپنے دشمنوں کو ڈھوننے میں مصروف تھا اسے کچھ بھی کر کے شادی سے پہلے پہلے کھاور کو پکڑنا تھا کیونکہ جو مغزم کے دل میں اب دھڑکن بن کر دھڑتی تھی کھاور کی نظر اس پر دی جو مغزم کو کتائی منظور نہیں تھا کہ کوئی اب آنکھ اٹھا کر بھی علیزہ کو دیکھیں اس کے وحشت ہر دن بڑھتی جا رہی تھی اب یہ وحشت تھی جس سے وہ لوگ خوف کھاتے تھے مگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ یہ وحشت باہر ہی چھوڑ کر آتا تھا وہ بے رحم دریندہ صرف باہر کی دنیا کے لیے تھا گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں صرف علیزہ کو ڈھونتی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ سب کچھ بھول جاتا تھا حتیٰ کہ خود کو بھی اس وقت سب باہر لون میں بیٹھے چائے پی رہے تھے عاصم عمر احمد اور علی ایک ساتھ بیٹھے تھے جبکہ آئیشہ اور افرا ایک ساتھ بیٹھے تھے اور علیزہ مگزم کے ساتھ بیٹھی تھی سب کے ہاتھوں میں چائے کے کپ تھے اور علیزہ کے ہاتھ میں سٹروربری ملک شیک تھا بات سنیں علیزہ نے دھیمی آواز میں مگزم کو بلایا جی سنائیں مگزم علیزہ کے طرف دیکھتے ہوئے بلا آپ یہ چائے کیوں پی رہے ہیں علیزہ نے مگزم کے ہاتھ میں پکڑے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو مگزم نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ میرے شوہر ہیں تو چائے کیوں پی رہے ہیں جبکہ آپ کو نہیں پینی چاہیے اور کیوں نہیں پینی چاہیے مگزم کو اس کا لوجک بلکل سمجھ نہیں آیا تھا وہ اس لئے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے اور آپ تو میرے شوہر ہیں نا پھر آپ کو بھی نہیں پسند ہونی چاہیے علیزہ مگزم سے دھیمی آواز میں بڑی تھی اچھا مگزم نے اچھا قول کافی لمبا کھیچ کر گا پھر تو مسئلہ بن گیا ہوگا کیونکہ یہاں تو ایک ہی ملک شیک ہے چلو ایسا کرتے ہیں ملک کر پیتے ہیں مگزم بولتا اس کے ہاتھ سے شیک کا گلاس لبوں سے لگا گیا جبکہ علیزہ ہکو کی طرح مکھولے اسے دیکھنے لگی مگزم نے اسے ایسے دیکھتے گلاس کے ہٹوں سے لگا دیا اور زبردستی اسے شیک پلانے لگا علیزہ نے دو گھٹ بھر کر گلاس پیچھے گیا تو مگزم نے گلاس کا وہ رکھ اپنی طرف کیا جہاں سے علیزہ نے پیا تھا اور پھر ایک ہی گھٹ میں سارا شیک پی گیا جبکہ اس کی حرکت پر علیزہ کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی اسے جلدی سے سب کی طرف دیکھا کوئی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا پھر اس نے مگزم کی طرف دیکھا مگزم نے اسے اپنی طرف دیکھتا با کر اسے آنکھ دبائی جسے علیزہ نے فورا نظریں جھکا لی جبکہ مگزم دل کشی سے مسکرا دیا آپی آج ہمیں کچھ سنائے آسیم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں کیا سناوں علیزہ نے ملٹا اسے سوال کیا کوئی شیر ہی سنا دے آئیشہ آپی کے لیے آسیم مسکرا کر بولا تو علیزہ مسکرا دی ٹھیک ہے مگر خیال رہے یہاں کھون کھڑا بنا ہو جائے کہیں علیزہ نے آئیشہ کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں ہوتا سویٹھار تم سناو تو ساہی آئیشہ کی تو خوشی ہی الگ تھی سوچ لو پھر مجھے کچھ مت کہنا علیزہ نے پھر سے بولا سوچ لیا تم سناو آئیشہ خوش ہوتے ہوئے بولی مگزم علیزہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں صرف شرارت چھلک رہی تھی مطلب وہ ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کرنے والی تھی اوکی تو عرض کیا ہے کہ علیزہ کی سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی ارشاد ارشاد سب نے ہاک لگئی کہانیاں ہیں تو افسانیں بنیں شباب سے ہی میں خانے بنیں واہ واہ سب نے ہاک لگئی علیزہ نے آئیشہ کی طرف دیکھا اور پھر بولی آپ میں کچھ بات تو ایسی ہے ورنہ یوں ہی تو نہیں پاگل خانے بنیں سب کا چھت پھاڑ کہکا لون میں گونجا جبکہ آئیشہ نے کھنکھار نظروں سے علیزہ کو کھرا جبکہ وہی بیٹھے حالم صاحب اور رضیہ بیگم بی جان نے علیزہ کی طرف محبت پانچ نظروں سے دیکھا بے شک اس چھوٹی سی لڑکی کے آنے کی ان کی زندگی میں رونکہ ہو گئی تھی لالی تم رکو ذرا آئیشہ بولتی علیزہ کی طرف بڑی علیزہ پھرتی سے اٹھتی مگزم کی کرسی کی پیچھے کھڑی ہو گئی آپی ایک اور پلیز پلیز اب کی بار علی بولا تم چھپ کرو چھوزے کہیں کے اور تم نکلو ادھر سائیں آئیشہ علیزہ کو گھرتے ہوئے بولی آپی بس ایک اور احمد نے بھی ریکویسٹ لی اوکے پھر میری جان تم لوگوں کے حوالے علیزہ نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوکے اوکے سب کی طرف سے جواب آیا علیزہ نے آئیشہ کی طرف دیکھا اور پھر بولی اجازت ہو تو تیرے چہرے کو بھی جی بھر کی دیکھ لو علیزہ نے معصومیت سے آئیشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو آئیشہ کو لگا اب ضرور وہ کچھ اچھا ہے سب بولے گی ہائے میں ست کے جاؤں آنگے بولو آئیشہ ست کے باری ہوتی جاری تھی اجازت ہو تو تیرے چہرے کو جی بھر کی دیکھ لو مدت ہوئی کوئی زکوٹا جن نہیں دیکھا اس بار مقزم کا کہکہ سب سے پہلے نمبر پہ تھا جبکہ وہاں بیٹھی ینگ پارٹی ہس ہس کر پاگل ہو رہی تھی لالی آئیشہ چھیک کر بولتی اس کی طرف بڑی جبکہ علیزہ فوراں سے بھاگی مگر اچانک اس کا پاؤں مڑا اس سے پہلے کہ وہ گرتی مقزم نے اسے تھام لیا جبکہ وہ چاروں بھائی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے مقزم نے اسے پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور جبکہ پاؤں دیکھنے لگا مگر علیزہ نے فوراں پیچھے کر لیا آپی آپ ٹھیک ہیں ممہ منا بھی کرتی ہے نا کہ اتنا نہ ہسا کرے مگر آپ کو کون ساں سنتی ہے ہمیشہ ایسے ہی لگوا لیتی ہے بعد میں چوٹ عمر فکر مندی سے علیزہ کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی ہے میں ٹھیک ہوں تم سب فضول میں پریشان ہو رہے ہو علیزہ نے انہیں یقین دلانا چاہاں نہیں لالی تم دکھاؤ پر میں یقین پھر یقین کریں گے ہم عائشہ بولتی چھکی پاگل ہو گئی ہو کیا بول تو رہی ہو نہیں لگی چوٹ پھر بھی فضول بولے جا رہے ہو تم لوگ علیزہ کو اب گسہ آ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے گسہ نہ ہو کرو شاہر عائشہ اسے گسہ کرتے دیکھ بولی تو پھر بیٹھ جاؤ جا کر کچھ نہیں ہوا مجھے علیزہ نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا نہیں آپ بھی بس بہت ٹائم ہو گیا اب ہم نکلتے ہیں اور ان دونوں کو بھی ڈراب کر دیں گے بس اپنا خرار رکھی گا عمر علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اور کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے بیٹا آپ ٹھیک ہو حالم صاحب نے علیزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پچھا جی بابا جان میں ٹھیک ہو آپ سب بھی آرام کر لیں ہماری وجہ سے کب سے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے علیزہ نے بی جان اور رضیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جبکہ وہ سب اس کی اتنی فکر پر مسکران دیا ٹھیک ہے بیٹا آپ اپنا خرار رکھنا وہ علیزہ سے بولتے ہی بی جان اور رضیہ بیگم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئے جبکہ مغزم سب کو گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا علیزہ نے بھی اٹھ کر جانا چاہا مگر اس کے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا گیا درد کی شدت سے وہ دوبارہ وہی بیٹھ گئی جبکہ مغزم نے اسے دیکھا تھا تو فوراں نے اس تک پہنچا اور اسے بازوں میں اٹھا لیا جبکہ علیزہ بڑھ بڑھا گئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں پلیز مجھے نیچے اتار دیں علیزہ مضاہمت کرتے ہیں مغزم سے بورڑ رہی تھی چپ بلکل چپ اب ایک لفظ بھی نہ نکلے مو سے بنا تو میں یہاں ہی گرا دوں گا مغزم سنجیدگی سے بلتا ہوں سے لیا اندر کی جانی بڑھا جبکہ علیزہ تو اسے سنجیدہ دیکھتے فوراں چپ ہو گئی مغزم نے کمرے میں آکر نرمی سے اسے بیٹ پر بٹھایا اور علماری سے فرسٹ ایٹ باکس اکالا اور علیزہ کے پاؤ والی سائٹ پر بیٹھ گیا مغزم نے اس کا پاؤ پکڑنا چاہا تو علیزہ نے فوراں پیچھے کیا جس سے مغزم نے خنکھوار نظروں سے علیزہ کو گھرا اگر اب یہ حرکت کی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا مغزم نے بولتا اس کا پاؤ پکڑا اور اسے حرکت دے کر دیکھنے لگا مغزم نے پاؤ کو دائے بائے جانب حرکت دی تو درد کی شدت سے علیزہ کے مو سے سسکی نکلی تو مغزم نے علیزہ کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر درد کے تاثرات تھے کب پہلے دیکھ رہا تھا تب دیکھنے نہیں دیا اور اب جب زخم تھنڈا ہو گیا تب آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے مغزم نے علیزہ کو گھڑتے ہوئے کہا وہ سب پریشان ہو جاتے علیزہ منمنائی تو مغزم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا سب کی فکر ہے اپنی نہیں ہے مغزم یہ بولتا ایک دم اس کی پاؤ کو حرکت دی تو علیزہ کی درد بھری چکنی کلی اور آنکھیں آنسوں سے بھر گئی مغزم نے آہستہ سے اس کے پاؤ پر ٹیپ لگائی اور اس کی طرف دیکھا جس کی جھوکی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی مغزم نے فوراں اسے پہلے اسے اپنے حسار میں لے لیا میری جان کچھ نہیں ہوا دیکھنا صبح تمہارا پاؤں بلکل ٹھیک ہوگا زیادہ درد تو نہیں ہو رہا ہے مغزم نے اس کی آنکھوں پر لپ رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نفی میں سر ہلایا اپنا خیال رکھا کرو خود کو میری آمانت سمجھ کر میری آتی جاتی سانسوں میں بسی ہو تم تو میں وقت دے رہا ہوں اسی لیے کہ تم پہلے اچھے سے مجھے اور ہماری رشتے کو سمجھ جاؤ مغزم نرمی سے علیزہ کی پیشانی پر لپتر رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ کا دل بے ساکتا دھڑکا مغزم اٹھار کمرے کا دروازہ بن گیا لائٹس آف کرتے بیٹ پر سائٹ لیمپ آن کرتے اپنی سائٹ پر لیٹ گیا اور علیزہ کو اپنے حسار میں لے لیا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا کچھ ہی دیر میں علیزہ سو گئی تھی مغزم اسے سوتا دیکھ کر محبت کی مہر ماتے پر ثابت کرتا آنکھیں بند کر گیا اب وہ مغزم کی عادی ہو گئی تھی جب تک وہ اسے اپنے حسار میں بالوں میں انگلیاں نہ چلاتا اسے نین نہیں آتی تھی اسی وجہ سے وہ دن میں نہیں سوتی تھی کیونکہ اسے اس طرح نین نہیں آتی تھی لیکن جب مغزم اسے اپنے حسار ملیتا اپنا جادو اس پر پھوکتا تو وہ فوراں سو جاتی اور اس کی سونے کے بعد یہ مغزم بھی پر سکون نیند سوتا تھا جہاں نظیب اس وقت اپنی کمرے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھوک رہا تھا آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھی جبکہ دماغ میں مسلسل بھی جان کی باتیں گھوم رہی تھی اگر تم نے شادی نہیں کی تو ساری زندگی اپنی شکل مت دکھانا مجھے میں مر بھی جاؤ تو تب بھی متانا ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے جمعہ کو تمہارا نکاح ہے افرا کے ساتھ جہاں نظیب نے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر دیوار میں دے مارا اگر وہ قسمت میں نہیں تھی تو آئی کیوں میری زندگی میں کیوں آئی اس سے محبت ہوئی مجھے وہ گسے کے عالم میں پڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں علیزہ کے آواز گنجی اللہ پاک بہتر دیکھ کر ہمیں آزماتا ہے اور جب ہم اس کے آنگے ہار جاتے ہیں تو اللہ ہمیں بہترین دیتا ہے افرنے ہی افرا اگر وہ ہمارے لئے بہترین ہوتا تو ہم سے دور کی ہوتا بہترین وہ ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے علیزہ کی باتیں مسلسل اس کے کانوں میں گنج رہی تھی وہ وہی بیٹ پر ڈھائسا گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ منظور ہے تو ایسے ہی سہی ایک اور آزمائش سہی جہاں نظیب اوپر کی طرف دیکھتا ہوا بولا اور آنکھیں بن کر گیا کب وہ یہ سب سوچتا نین کی وادی میں اتر گیا اسے پتا ہی نہ چلا علیزہ کی آنکھ معامل کے مطابق فرجر کے وقت کھلی ہمیشہ کی طرح اس نے مگزم کو اپنی قریب آیا آہستہ سے اس کا بازو خود پر سے ہٹاتے ہوئے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی وہ وضو کر کے آئی تو مگزم ابھی بھی ویسے ہی سو رہا تھا علیزہ اس کے قریب گئی اور اسے آواز دی میر اٹھے نماز کا وقت ہو گیا علیزہ نے آہستہ سے آواز میں بولا مگر مگزم نہیں اٹھا وہ دوسری سائٹ پر آئی اور مگزم کے بازو کو ہلکا سا ہلایا مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا میر اٹھے نماز کا وقت گزر رہا ہے علیزہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بلی میر اسے پھر سے پکارا مگزم نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور علیزہ کی طرف دیکھا جبکہ علیزہ میڈم کے ہمیشہ کی طرح چودہ کے چودہ طبق روشن ہو چکے تھے وہ ڈر کر ایک دم اچھ لیا اور فوراں سے پہلے پیچھے ہونا چاہا جو کہ مگزم اس کی کلائی پکڑ کر روک دیا کیا کہا تم نے ابھی مگزم اسے ہلکا سا جھٹکا دی تا اپنی طرف جھکاتے ہوئے بولا وہ میں نے بولا نماز پڑھ لے علیزہ نے لڑکڑاتی آواز میں جواب دیا نہیں اس سے پہلے کیا بولا تھا مگزم اب اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا جبکہ علیزہ کی کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی میر علیزہ نے ڈرتے ہوئے بولا جبکہ اس کے مو سے اپنا نام سن کر مگزم کو لگا جیسے اس پر کسی سے تھنڈا سور پھوک دیا ہو مگزم اس کو آیا اور اس کا ہاتھ پکڑے نرمی سے اپنی ساتھ بیٹھایا تمہارے مو سے اپنا نام سن کر بہت اچھا لگا ہے میرا نام لے کر مجھے بکارا کرو مگزم اسے محبت پانچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا نماز کا وقت گزر رہا ہے علیزہ نے مگزم کو یاد دلایا تو مگزم ہاں میں سر علاتہ اٹھا اور باشرم کی طرف بڑھ گیا وہ وضو کر کے نکلا تو علیزہ نماز ادا کر رہی تھی اسے ایک نظر دیکھتا اپنا فون گاڑی کی چابی اٹھا تھا مزید کی طرف روانہ ہو گئے مگزم نماز پڑھ کر مزید سے نکلا تو اس کا فون بچنے لگا اسے دیکھا تو داد کی کال تھی اس نے کال ریسیف کر کے فون کان سے لگایا اور اپنی گاڑی کی چانے بڑھا ہاں بولو داد مگزم نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا سر خاور پاکستان آ چکا ہے ابھی وہ آنے پرانے اڈے پر موجود ہے اور خبر ملی ہے کہ وہاں بہت کم عمر لڑکیوں کی سمگلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اپنی گاڑ کو لے کر فوراں اس کے اڈے پر پہنچو میں بھی نہیں کر رہا ہوں مگزم داد سے بولتا فون بن کر گیا اور گاڑی زن سے بھگائی علیزہ کب سے بیٹھی مگزم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا علیزہ نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ ساتھ بجا رہی تھی اور مگزم پانچ بجے سے گیا تھا اب تک واپس نہیں آیا تھا ابھی تک آئے کیوں نہیں روز تو آ جاتے ہیں جلدی ہی علیزہ پریشانی کے عالم میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کا انتظار کرتے کرتے کب آکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا مگزم کھاور کے اڈے پر پہنچتے گاڑی سے نکلا تو سامنے ہی داد اور اس کے گارڈز کھڑے دیں داد پہلے ایس پی سے رابطہ کرو اور اسے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں فوراں پہنچنے کا بولو مگزم داد سے بولتا اپنی کچھ گارڈز کو اشارہ کرتا اندر کی جانی بڑھا کمرے کے پیچھے لگتا اندر کی جانی بڑھا جبکہ داد ایس پی کو اطلاع دیتا مگزم کے پیچھے ہی تھا اس کے لئے مگزم کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری تھا مگزم ہلکی قدم لیتا داخلی دروازے تک پہنچا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھولو تھا بہت سی لڑکیاں جن کی عمر پندرہ سال بھی اس سے بھی بہت کم تھی انہیں رسیوں سے باندھ رکھا تھا جبکہ چہرے اور جسم پر بہت سے چوٹوں کی نشان تھے اور انہیں وہاں موجود دوسرے آدمیوں کے قدموں میں بٹھایا گیا تھا جبکہ وہ آدمی ہاتھ میں حرام شراب پکڑے گندی نظروں سے ان بچیوں کو دیکھتے کمینگی سے کہہ کالکالر رہے تھے وہاں تقریباً دس سے بارہ آدمی موجود تھے اور ان میں کچھ باہر کے آدمی تھے جو اپنی زمان میں وہاں کھڑے آدمی کو کچھ بول رہے تھے کہاں ہے کھاور اسے بلاؤں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان میں سے ایک آدمی کھاور کے آدمی سے بولا تو وہاں موجود ہے ایک کمرے میں سے کھاور نکلا اور چلتا وہاں ان آدمیوں سے گئے سامنے آ بیٹا تمہاری دی گئی رقم بہت کم ہے یہ خوبصورت تیت لیاں اس لئے نہیں دی کہ تم ان کی قیمت کم لگاؤں تازہ مال ہے جوانی کا خواہ جوانی کا کھاور کہتا مکروح ہسی حسا ٹھیک ہے جتنی رقم تم بولو گے اتنی ہی ملے گی بس جلدی سے ڈیل کرو ان میں سے ایک آدمی ایک لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو نیم بے ہوش تھی تو ٹھیک ہے ایک لڑکی کا پانچ کرو دو اور کر لو ڈیل ٹھیک ہے یہ لو فادمی اس کی طرف ایک پیسو کی بھرا ہوا بیک بڑھاتا وہ بولا تو خاور مکاری سے ہستا وہ بیک تھامنے کیلئے ہاتھ بڑھایا مگر بیک پکڑنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ پر گولی آ کر لگی جس سے وہ بیک زمین پر گر گیا مگزم کی گن سے نکلنے والی گولی کھاور کے ہاتھ پر لگی تھی اور اسی وقت آمنی سامنے سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی مگزم اور اس کے گارڈ کھاور کے آدھے سے زیادہ آدمیوں کو ڈھیل کر چکے تھے کھاور نے اپنی گن اٹھائی اور وہاں موجود ایک لڑکی کے سر پر تان دی خبردار اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو یہ لڑکی جان سے جائے گی کھاور لڑکی کو چھوڑ دوں اور مجھ سے مقابلہ کرو مگزم دھاڑ کر کہتا آگے کی جانی بڑھا اور اگر تم آگے آئے تو میں گولی چلا دوں گا کھاور اس لڑکی کے سر پر گن سے زور دیتے ہوئے بولا جبکہ وہ لڑکی زارو کتا رو رہی تھی کھاور لڑکی کو چھوڑو مگزم شیر کی دھاڑ سے دھاڑا اور ایک ہی جس میں اس لڑکی تک پہنچا اور اس کا بازو پکڑے آگے کی جانی دھکےنا جبکہ کھاور گولی چلا چکا تھا کھاور کی گن سے نکلنے والی گولی مگزم کے کندے پر لگی تھی اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی چلاتا داد اس کے بازو پر فائر کرتا ناکام بنا چکا تھا جبکہ کھاور کے بچے کچھ آدمی کھاور کو لیے پیچھے کی دروازے کی جانی بڑھے مگر آگے ہی پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے مگزم کی کندے سے کھون نکلتا اس کا سفید کرتا بھی کو چکا تھا مگر پرواہ کسی تھی مگزم ان لڑکیوں کو گارٹ کے ساتھ باہر بیجتا وہاں موجود بیسمنٹ کی جانی بڑھا بیسمنٹ کا دروازہ کھولتے اس کی آنکھیں لال انگارہ بن گئے وہاں پچاس سے بھی زیادہ کم عمر بچیاں موجود تھی مگزم انہیں وہاں سے نکالتا باہر کی جانی بڑھا سیرا پولیس چلے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے داد نے مگزم کو بہتا وہاں کھون دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا میں ٹھیک ہوں داد تم ان بچوں سے ان کے گھر والوں کی معلومات لو اور انہیں باحفاظت ان کے گھر پہنچا مگزم بولتا وہاں اپنی گاڑی کی جانی بڑھا اور گاڑی گھر کی جانی بڑھائی تو اسے اپنی کندے پر درد کی ٹھی سے اٹھتی محسوس ہوئی مگر لب بھیج کر وہ گاڑی اپنے فارم ہاؤس کی جانی بڑھائی مگزم فارم ہاؤس پوچھا تو زید وہاں پہلے سے موجود تھا جسے کال کر کے مگزم نے فارم ہاؤس آنے کو بولا تھا زید ایک ماہی ڈاکٹر تھا اور اس کا ایک اپنا ہسپتال تھا جہاں وہ ضرورت مندو کا مفت علاج کراتا تھا اللہ نے اس کے ہاتھ میں بہت شفارہ کی تھی اور کچھ گریبوں کی دعائیں تھی جو اسے کبھی ناکام نہیں ہونی دیتی تھی زید نے مگزم کے کندے سے گولی نکالیا اور بینڈج کی اور اسے درد کا انجیکشن لگایا تم ابھی اپنے کندے کو حرکت مت دینا اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا اور گھر میں کسی کو بتایا تم نے زید نے مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں مگزم ایک لبزی جواب دیتا سوفے کی پچھ سے سر ٹکاتا وہاں کے بون گیا علیزہ کو بھی نہیں بتایا زید پھر سے پوچھا پہلی بات علیزہ نہیں بھابی بول اور دوسری بات میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا وہ بہت حساس ہے پرداش نہیں کر سکے گی کبھی نہ کبھی تو تیرا زخم دیکھی لے گی پھر کیا کرو گے زید نے مگزم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا جب دیکھی گی تب بہتر ہو چکا ہوگا مگزم نے لمبا سانس لیتے ہوئے بولا چلو ٹھیک ہے تم سب ہی رسٹ کرو میں چلتا ہوں ہسپتال سے کول آ رہی ہے زید بولتا اپنا سامان سمیٹنے لگا اور مگزم کو خداحافظ کہتا کمرے سے نکل گیا مگزم کے آنکھیں بار بار بندوری تھی اسے سمجھ آگئی تھی کہ زید اتنی جلدی کیوں گیا ہے کیونکہ اسے مگزم کو نیند کا انجیکشن دیا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے کیونکہ اسے پتا تھا مگزم کبھی بھی آرام نہیں کرتے گا ضرور کہیں نہ کہیں نکل جائے گا اسے لئے اسے نیند کا انجیکشن دیئے وہاں سے نکل گیا مگزم بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا بیٹ تک پہنچا اور گرنے کے انداز میں لیٹ گیا اور نیند کی وادی میں اتر چلا گیا علیزہ مسلسل مگزم کو کال کر رہی تھی مگر اس کا فون بن جا رہا تھا اب تو اسے رونا رہا تھا کیونکہ وہ صبح پانچ بجے کا گیا ہوا تھا اب رات کے آٹھ بچ رہے تھے علیزہ فون رکھتی کمرے سے بھائی نکل آئی کا چہرہ اداسی سے مرچھایا ہوا تھا نہیں بھی جان مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا علیزہ سر جھکا دی اداسی سے بولی میری بچی شادی سے پہلے باکسر ایسے ہی لیٹ آتا تھا تم پریشان نہ ہو آ جائے گا وہ چلو اٹھا اور کھانا کھاؤ دوپیر کو بھی ٹھیک سنن کھایا تم نے رضیہ بیگم بولتی علیزہ کو لیے کچن کی طرف گئی اور اسے کھانا کھلا کر کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا علیزہ نے سلسل کروٹ بدل رہی تھی مگر اسے نین نہیں آ رہی تھی آتی بھی کیسے مگزم جو نہیں تھا جو اس کے گرد محبت کا حصار قائم کرتا تو اسی نیند آ تھی علیزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے بارہ بچہ رہی تھی اسے بہت رونا رہا تھا مگر وہ خود پر کنٹرول کیا ہوئے تھی مگزم گھر میں داخل ہوا تو رات کے ایک بجرے تھے وہ تیز تیز قدم لیتا اپنے کمرے کی جانی بڑا آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تو سامنے کمبل میں چھپی علیزہ پر نظر گئی اور لمبا ساس لیتا چینج کرنے چلا گیا علیزہ جو سونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی دروازہ کھلنے کے آواز پر فوراں کمبل میں چھپ گئی وہ پہچان گئی تھی مگزم کو اسے محسوس ہو گیا تھا کہ مگزم ہی ہے مگر وہ اس سے ناراض تھی بھلا وہ اتنی دیر سے اسے گافل کیسے رہ سکتا تھا کافی دیر گزرنے کے بعد جب علیزہ کمرے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی تو اس نے آہستہ سے کمبل ہٹا کر سامنے دیکھا تو آنکھیں خوف سے پھیل گئی مگزم ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی پٹی اتارنے میں مصروف تھا جو کندے کو حرکت دینے کی وجہ سے کھون سید تر ہو چکی تھی علیزہ آہستہ سے اٹھے اور مگزم کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی مگزم اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا جلدی سے پٹی کرتا وہ علیزہ کی طرف مڑا تو علیزہ نے آنسوں سے بھری آکے اٹھا کر اسے کندے کی طرف دیکھا یہ آپ کو کیا ہوا ہے علیزہ نے لڑکھڑاتی نمحواز میں پچھا جبکہ نظریں صرف مگزم کے کندے پر گئی تھی پٹی پر چھوٹ لگی ہے بس چھوٹی سی مگزم اس کا ہاتھ پکڑے اپنے حسار میں لیتے ہوئے بلا نہیں یہ چھوٹ نہیں ہے آپ بتائیں کیا ہوا ہے علیزہ کا لہجہ خوف زردہ تھا کچھ نہیں ہوا یار کیوں پریشان ہو رہی ہو مگزم اسے لئے بیٹھ پر بیٹھا تھا وہ بلا درد ہو رہا ہے نا علیزہ مگزم کے کندے پر کی گئی پٹی کو اپنے ہاتھ سے چھوٹے ہوئے بولی جبکہ کب سے رکے آنسوں میں اب وہ روک نہ بائی اور اس کی آگ سے نکلتا آنسوں مگزم کے ہاتھ پر گرا تھا مگزم نے فونوں نے اسے اپنی جانی پھیچ کر زور سے پھیچ لیا میری جان درد سے ایسے تو نہیں مگر تمہارے رونے سے ضرور ہو رہا ہے مگزم اسے اپنے ساتھ لگائے ماتا چمدے ہوئے بلا آپ کہاں دے صبح سے علیزہ نے اپنی آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر مگزم کو دیکھتے ہوئے پوچھا جبکہ مگزم کا دل کیا زید کو جان سے مار دے جس نے اسے نین کا انجیکشن دے کر سولہ گھنٹے سلا دیا تھا ایک بہت ضروری کام سے گیا تھا پر وہاں جانا پڑا کام زیادہ بڑھ گیا اور میں زیادہ مصروف ہو گیا اس لئے بتا بھی نہ سکا تمہیں تم پریشان ہو رہی تھی مگزم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو علیزہ نے آہستہ میں ہامے سر ہی لائے کیوں ماجی نے بتایا نہیں تھا کہ میں اکثر لیٹا ہو جاتا ہوں مگزم نے علیزہ پر لپ رکھتے ہوئے پوچھا بتایا تھا پر علیزہ یہ کہتی خاموش ہو گئی پر کیا مگزم نے اس کے ماتے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا نین بھی نہیں آ رہی تھی علیزہ نے نظریں جھکاتے ہوئے چلو سوتے ہیں کافی رات ہو گئی مگزم بولتا علیزہ کو اپنے حسار میں لے لائٹس آف کر گیا نین تو اسے آنی نہیں تھی مگر اسے یہ بھی پتا تھا اگر وہ نہ سویا تو علیزہ بھی نہیں سوئے گی میر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب علیزہ نے مگزم کو بلائیا علیزہ کی ایک میر کہنے پر مگزم کی دھڑکہ نے ایک دم تیز ہوئی تھی جی جانے میر مگزم نے محبت بھرے لہجے میں چکام دیا آپ کو درد ہو رہا ہے نا علیزہ ذرا سا سر اچھا کیے اسے دیکھتے ہوئے بولی نہیں میری جان مجھے درد نہیں ہو رہا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ چپ چپ سو جاؤں بنا میں سونے نہیں دوں گا اور تمہاری یہ چھوٹی سی جان مشکل میں بھج جائے گی مگزم سائٹ لیمپ آف کرتے ہوئے بولا جب کہ علیزہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی ایک دم سے اسے دور ہوئی مگر اگلی ہی پل وہ اسی جگہ پر تھی تم کیوں بھول جاتی ہو کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے مگزم علیزہ کا سر اپنے سینے پر رکھتے اسے بہت قریب کرتے ہوئے بولا تو علیزہ فوراں آکے بن کر گئی اور کچھ ہی دیر میں اس کی تیز چلتی ساسوں سے ثابت ہوا کہ وہ سو گئی ہیں مگزم ہلکا سا مسکرائیا اور سائٹ لیمپ آن کی اس کا چہرہ اپنے بازوں پر رکھے بگور اسے دیکھنے لگا لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ چان کے مانین چبک رہا تھا مگزم اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا کتنی پریشان تھی وہ مگزم کے لیے اس کے درد کو اس سے زیادہ خود میں محسوس کر رہے تھے مگزم یہ سب سوچتا وہ مسکرائیا اور جھوک کر اس کی چہرے کے ہر نکش کو جو اپنی ہوتوں سے چھونے لگا اس کی گردن پر لپ رکے لمبا سانس لیا اور اس کی خوشبوں اپنے اندر اتارتا کتنا سکون رکھ رہا تھا نہ خدا نہیں اس چھوٹی سی لڑکی میں مگزم جب جب اس کے پاس ہوتا اسے اپنا وجود مکمل لگتا تھا مگزم نے ابھی تک اس کی قربت کی چاہنہیں کی دی شاید وہ اس کی روح سے عشق کرتا تھا اور روح کا عشق جسم کا معتاج نہیں ہوتا مگزم اس کی پھولے سرگ گال پر اپنا لناک ٹریس کرتا مسکرائیا اور ہوتو کو ہلکا سا چھو کر دوبارہ خود میں بھیجتے آنکھیں مون گیا علیزہ کو نین میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گرم چیز کے پاس بیٹھی ہو اور اس کی تپیشہ اتنی تھی کہ اسے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا علیزہ نے اپنے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مگزم اسے اپنے حسار ملی ہے ویدہ جبکہ آنکھیں بنتی علیزہ نے اس کے بازوں پر ہاتھ رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اپنے ہاتھ پر گرم کوئلہ رکھ لیا علیزہ نے ایک جھٹکے سے اٹھی مگزم بہت تیز بکھار تھا وہ نیڈھال سا پڑھا ہوا تھا اسی لئے اس کا حسار توڑے بھی علیزہ اٹھ گئی تھی میر کیا ہوئے آپ کو علیزہ اس کے ماتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو اس کا ماتہ آنکھ کے ماننگ جھلس رہا تھا یا اللہ انہیں تو اتنا تیز بکھارے میں کیا کروں اب علیزہ پریشانی کے عالم میں بولتی اسے یاد آیا ایک بارہ احمد کو بھی اس طرح بکھار تھا تو ممہ نے پھری رات جا کر اسے تھنڈے پانی کی پٹیاں کی دی علیزہ فوراں اٹھیے اور اپنا دوپٹہ لیے کچن میں گئی وہاں سے برف نکال کر پانی میں ڈالیا اور کمرے میں آئی مگزم کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتے پر اب تھنڈے پانی کی پٹی رکھی پھر اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تو نظر اس کے مردانہ چھوڑے مضبوط سینے پر گئی تو وہاں بے اکتیار نظرے چھکا گئی علیزہ مسلسل اس کے ماتے پیٹ سینے اور بازووں پر تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اسے ایک گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا یہ ہی عمل کرتے کرتے وہ بار بار کچن میں جاتی اور تھنڈا پانی لاتی اور مگزم کو تھنڈے پانی کی پٹیاں کر دی فضل کی ازان کانوں میں پڑھتے علیزہ اٹھئے اور نماز ادا کی نماز ادا کر کے بہت سے آیات پڑھ گئے مگزم پر پھوکی اور اسے پانس ہی بیٹھ گئی اور وہ پھر سے اسے تھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھوک بھی رہی تھی مگزم کا ٹرمپریچ اور اب کافی بہتر ہو چکا تھا یقیناً کچھ ہی دیر میں بخار بھی اتر جانا تھا علیزہ پانی کا بال اور پٹیاں سائٹ ٹیبل پر رکھتی مگزم کی طرف دیکھنے لگی اس کی آنکہ بی بی بنتی سنجیدہ رہنے والا یہ شخص صرف اس کے لئے رحم دل تھا اور اسے بچوں کی طرف ٹریٹ کرتا تھا خوبصورت چہرہ انابی ہوت اس وقت آپس میں بے وست ہوئے تھے بے شک اللہ نے اس کا نصیب بہت حسین بنایا تھا آج علیزہ کے دل نے اسے گوائی دی تھی کہ وہ بے اکتیار ہوتی اس پر جھو کی اور ماتھے سے سی ہاں سلکی بال پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر لپ رکھ دی اور پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگیا اور ہلکا سا مسکرائیں اور اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتا ہی نہ چلا آنکھوں میں پڑھنے والی روشنی کی وجہ سے مگزم کی آنکھ کھلی تو اپنے جسم میں تھکن تھکن سی محسوس ہوئی مگزم نے اپنے بائی جانب دیکھا تو علیزہ پیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہی تھی جبکہ چہرے پر ہجاب کیا ہوا تھا جبکہ ایک ہاتھ مگزم کے بازو پر اور دوسرا اپنی گود میں رکھا ہوا تھا مگزم اٹھ کر بیٹھا تو خود کو سامنے شیشے میں دیکھا شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور بازو بھی کونیوں سے اوپر فولڈ تھے مگزم مسکرائیا اور علیزہ کو سیدھا کر کے لٹایا اور اس کے ماتے پر لپ رکے وہ بے خبر نہیں تھا چاہے اس کی آنکھیں بنتی مگر وہ علیزہ کا ایک ایک لمس محسوس کر سکتا تھا بخار کے دوران مگزم نے ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا تھا تب علیزہ ہاتھ میں بال پکڑے کمرے سے باہر جا رہی تھی بلکل چھوٹی سی اور رات بھر جا کر میرا بخار اتارنے میں لگی رہی ہے اتنا ظلم ٹھیک نہیں میری جان مگزم دوبارہ اس کا ماتہ چھومتے ویبولا اور سائٹ ٹیبل سے اپنا فون پکڑا جو کب سے بج رہا تھا بولو داد مگزم فون کان سے لگائے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا سر کھاور جیل سے بھاگ گیا ہے اور وہ کہاں بھاگا ہے اس بات کا کہیں سے بھی پتہ نہیں چل رہا میں اسے بھاگے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں مگر اس کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں مل رہا اور ایس پی کی ٹیم کے بھی کچھ بندے گائب ہیں مجھے انہی کا ہاتھ لگتا ہے کھاور کو بھاگانے میں مگزم داد کی بات سنتا بالکنی میں آیا جبکہ آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی اور جسم کی رکے تنی ہوئی تھی مجھے وہ ہر حال میں چاہیے دان ایس پی کے کتوں کو ڈھونڈو اور ایس پی جو پیغام پہنچا دو کہ اگر وہ اس سب میں ملا ہوا ہے تو اس کی موت پکی ہے مگزم کہہ کر فون بن کر گیا اور لمبے لمبے سانس لے تا خود کو نارمل کرنے لگا تمہاری موت میری ہاتھوں لکھی ہے خوبر حسن اور تمہارے کتوں کو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماروں گا مگزم اپنا سگریٹ سے لگاتا وہ بلار وہی بیٹھ گیا علیزہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا اور گھڑی نو بجھا رہی تھی وہ اٹھیا اور دیکھا بالکنی کا دروازہ کھلا تھا وہ اپنی سلپر پہنتی بالکنی کے جانب بڑھی وہ بالکنی میں آئی تو سامنے مگزم بیٹھا آنکھیں مون دے سگریٹ پی رہا تھا جبکہ علیزہ کو یہ دیکھتے حیرت ہوئی جب سے وہ مگزم کے ساتھ تھی اسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا وہ آہستہ آہستہ قدم لی تھی مگزم کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی مگزم اس کی موجودگی محسوس کر کہ مسکر آیا اور آکھیں کھلتا سیدھا ہو کر بیٹھا اور رات میں پکڑا سگریٹ سامنے رکھی ایش ٹری میں مسل دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا پھر اچانک اپنا ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر علیزہ کو آنکھیں جانب کی جا اور سیدھا اس کی گود میں آنکھیں گری علیزہ اس اچانک ہونے والے حملے کیلئے تیار نہ تھی مگزم کیسا کرنے سے اس کی جان حلق میں اٹھ کی تھی میں تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں پھر چاہے تم میرے سامنے کھڑی ہو یا پیچھے مگزم علیزہ کی دونوں بازو زبردستی اپنی گردن میں ہائل کرتے ہوئے بلا آپ ٹھیک ہے علیزہ اس کی گردن سے بازو نکالتے ہوئے بولی تو مگزم نے گھور کر اسے دیکھا تم نے مجھے کچھ ہونے نہیں دیا مگزم بولتا دوبارہ اس کے بازو اپنی گردن میں ہائل کر گیا جبکہ علیزہ کب کپا رہی تھی وہ آپ کو بکھار تھا علیزہ اپنا حلق ترک کرتے ہوئے بولی چیک کر لو مگزم بولتا اس کی گردن میں مو چھپا گیا جبکہ اس کی حرکت پر علیزہ کی جان ہفا ہو رہی تھی وہ نیچے سب انتظار کر رہے ہیں ناشٹے پر علیزہ نے اسے یاد دلایا مگزم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی وہ مسکر آیا اور اس کی تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تو علیزہ نے نظریں اٹھا کر مگزم کو دیکھا تو وہ دلکشی سے مسکر آیا تمہیں پتا ہے مجھے سب سے پہلے تم میں کیا پسند آیا تھا مگزم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بلا تو علیزہ نے نفی میں سر ہلایا سب سے پہلے تمہاری آنکھیں پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی پاکزگی پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی نام حرم کے لیے لا تعلقی پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والا میرا عکس پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی میرے خواب پھر تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی میری محبت اور مجھے عشق ہے تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی میری محبت کے تمام رنگوں سے مغزم اس کے آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکرہ دی مغزم نے علیزہ کے طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا علیزہ نے حیرانگی سے مغزم کو دیکھا یہ دھڑکنیں یہ سانسے تمہاری ملکیت تھے میری جان مغزم اس کا ہاتھ لبوں سے لکاتا ہوا بولا جبکہ علیزہ آنکھے پھیل آئے اسے ہر عمل کو حیرت سے دیکھ رہی تھی میر علیزہ نے مغزم کو دیکھتے ہوئے بکارا جو اس کی گردن میں مو چھپائے اپنا لمس چھوڑ رہا تھا جانے میری مغزم محبت سے چھوڑ لہجے میں بولا باہر کوئی بلانے آیا ہے پولیس چلے علیزہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو مغزم سخت بدمزہ ہوا اور اسے لیے اٹھ کھڑا ہوا فریش ہو کر آ جاؤں جلدی سے پھر چلتے ہیں مغزم علیزہ کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو علیزہ ہام میں سر ہیلا تھی ٹریسنگ روم میں تیار ہونے چلے گئی جبکہ مغزم بھی اپنے کپڑے لی واش روم میں گھز گیا مغزم سے بیٹھی مغزم کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی تک تیار ہو کر نہیں آیا تھا اور ناشری کے لیے دو بار ملازمہ بلانے بھی آ چکی تھی مغزم ابھی نہا کر ہی نہیں نکلا تھا اوف اللہ یہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے علیزہ بولتی ہوئی اٹھی ابھی اس نے دو قدم بھی بڑھائی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور اب مغزم باہر آیا جبکہ مغزم کو شرٹ لس دیکھ علیزہ نے فورا نظرے جھکائی مغزم نے ایک نظر علیزہ کی طرف دیکھا جو پیلے رنگ کے ڈریس کے ساتھ ملٹی ڈپٹا لیے ملٹی ہی چوڑیا پہنے نامحسوس سی پنک لپسٹک لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی وہ اسے اپنی نظروں کے حسار میں رکھے چلتر ڈریسنگ ٹیبل پر تک آیا اور اپنی شرٹ پکڑے پہننے کی کوشش کرنے لگا جو کہ کندے کو حرکت دینی کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے نہیں پہنے جاری تھی علیزہ نے نظرے اٹھا کر مگزم کی طرف دیکھا جو درد پرداش کرتے شرٹ پہننے کی کوشش کرنا تھا میں پہنا دوں علیزہ مگزم کے پاس جاتی ہوئے بولی مگزم نے ایک نظر اسے دیکھا پھر اس کے طرف رک گیا اور ہاتھ میں پکڑی شرٹ اس کی جانی بڑھائی علیزہ نے شرٹ پکڑی اور اسے پہنانے لگی مگر وہ مگزم کے کندے تک آ دی تھی اسی لئے اسے بھی مشکل ہو رہی تھی ایک تو آپ اتنے لمبے ہیں علیزہ مو بناتے ہوئے بولی اور پاس پڑا سٹول کھینچ کر آگے کر دی اس پر کھڑی ہو کر مگزم کو شرٹ پہنائی اور ایک آپ اتنی چھوٹی ہیں مگزم اپنا اپنا رکھ علیزہ کی جانب کرتے ہوئے بولا میں چھوٹی نہیں ہوں بس آپ بہت لمبے ہیں علیزہ مو بناتے ہوئے بولی تو مگزم نے اپنی مسکرہ دبائی اچھا تو اگر میں لمبا ہوں تو آپ بھی مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں مگزم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں تو چھوٹی نہیں ہوں دیکھیں علیزہ اپنے ہاتھ کی اشارے سے مگزم اور اپنے سر کے جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی جو کہ سٹول پر کھڑے ہوئے وجہ سے بالکل برابر تھا مگزم ہاں میں سر علاہ تھا علیزہ کو کمر سے تھامی نیچے کھڑا کر گیا جبکہ علیزہ تو آنکھیں پھیلائیں مگزم کو دیکھنے لگی اب بتائیں میسس مگزم علیزہ کی طرف جھکتے ہوئے بولا یہ آپ نے چٹنگ کی ہے علیزہ مگزم کو گھرتے ہوئے بولی اور میڈم آپ نے نہیں کی کیا مگزم اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جس کے بٹن تو علیزہ نے بند کیے ہی نہیں تھے وہ آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا علیزہ فوراں سے ساری بات مگزم پر ڈال گئی مگزم فقط ہاں میں سر ہلا گیا میں خود کرلوں گا مگزم اپنی شرٹ کے کھلے بٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا نہیں نہیں میں کر دیتی علیزہ نے لڑکڑا تھی آواز میں کہا اور اپنے کپ کپ آتے ہاتھوں سے مگزم کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی جبکہ مگزم بہت فرصت سے کھڑا علیزہ کے چہرے پر آتی جاتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا جو بالکل سکھ ہو رہی تھی علیزہ نے بٹن بند کر کے اپنے ہاتھ پیچھے کی ہے اور پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس سے پہلی مگزم اسی کمر میں ہاتھ ڈالی اپنی نزیک تر کر چکا تھا بیگم آپ کا یہ شرمانہ گھبرانہ مجھے کوئی نہ کوئی گستاکی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے مگزم علیزہ کے ناک پر لپ رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ کا سیرے گئی مگزم اپنا محبت پر علم سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر چھوڑ رہا تھا مگزم نے اسے سیدھے ہوتے علیزہ کی طرف دیکھا جو سر کنار بنی ہوئی تھی اور آنکھیں سختی سے بند کی ہوئی تھی وہ مسکر آیا اور اس کے لبوں پر جھکا ابھی وہ اس کے لبوں پر جھکتا دروازے پر زور دار دستک ہوئی تو علیزہ نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولیا اور ایک چھٹکے سے مگزم سے الگ ہوئی مگزم کا دھیان دروازی کی طرف تھا اسی وجہ سے وہ اس کا حسار توڑ سکی تھی مگزم نے علیزہ کو سخت نظروں سے گھرا جیسے اسے اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی جبکہ علیزہ کا سارا دھیان دروازی کی طرف تھا جہاں سے افرا اندر آ رہی تھی بھائی آپ آئی نہیں ابھی تک ناشتے پر میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں افرا اپنی ہی ٹون میں بولتے اندر آدھا کے لئے تو تھوڑا اور انتظار کر لی تھی کسی کے روم میں بگر اجازت کے نہیں آتے مگزم کی سنجید آواز سنتے ہی افرا ایک دم اچھلی بھائی آپ وہ مجھے لگا بھابی اکیلی ہے افرا منمنائی کیوں تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بھابی تمہارے بھائی کے ساتھ رہتی ہے مگزم افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ اپنے لب دب آئے ہسی رکھ روکنے کی کوشش کر رہی تھی جو بھی تھا افرا مگزم کے رومینس کا ستیاناز کر چکی تھی سوری بھائی افرا علیزہ کی طرف دیکھتی مسکین سی شکل بناتے ہوئے بولی تو علیزہ کا اس پر طرح سائے اچھا چلے چھوڑے کوئی بات نہیں ہم اپنے روم کے باہر کیمرہ لگوالیں گے علیزہ افرا کو دیکھتی شرارت سے بولی تو افرا نے اپنی بھابی کو گھرا جو فل موڑ میں تھی کمرے کے باہری کی بھابی پورے گھر میں لگوالیں بھائی تاکہ پتا چل سکے آپ کا ہوائی گبارے کہاں سے آ کر لگتے ہیں افرا بھی علیزہ والی ٹون میں بولی تو علیزہ ہڑ بڑا ہی گئی جبکہ مقزم کے نظرے علیزہ کی طرف تھی افرا کی بات سنتے اسے فورا سمجھا گیا اس دن اسے گبارہ کے ہستی نے مارا تھا تو میں تو فضول بولے کے حادت ہے مگر مجھے بھوک لگی ہے اس لئے میں تو جا رہی ہوں علیزہ بولتی بگیر مقزم کو دیکھے آگے کی جانی بڑی جبکہ افرا بھی اس کی پیچھے پیچھے ہی تھی کوئی بات نہیں بیگم کہاں تک بھاگی گی آنا تو میرے پاس ہی ہے مقزم مسکراتا وہ بولا اور سائٹ ٹیبل سے اپنا سامان اٹھایا اور قدم نیچے کی جانی بڑھائی اس وقت سب ناشٹے کی ٹیبل پر موجود تھے جب رہیزہ بیگم نے مقزم سے مخاطب ہوئی کل کہاں تھے تم اور گھر بھی لیٹ آئے تھے سب کھیریت تو تھی رہیزہ بیگم مقزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جی ماں جی بس کام بہت ضروری تھا وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور فون کی بیٹری بلو ہونے کے وجہ سے فون بھی بند ہو گیا تھا اتنے لا پرواہ ہونا چھوڑ دو اب تم اکیلے نہیں ہو شادی شدہ ہو حالم صاحب نے مقزم کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا ہاں بچے تھوڑا خیال کیا کرو اب کل سے بچی اتنی پریشانتی کہ اس نے کھانا تک نہیں کھایا گیا کم سے کم اطلاع ضرور دیا کرو بی جان مقزم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکران کر بولی جبکہ علیزہ ان باتوں سے چھپسی گئی تھی مقزم نے علیزہ کی طرف دیکھا جو اپنا سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصرف تھی جی جی بی بی جان میں اندہ خیال رکھوں گا مقزم جواب تو بی جان کو دے رہا تھا جبکہ دیکھ علیزہ کو رہا تھا مقزم نے آہستہ سے علیزہ کی گود میں رکھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا جبکہ علیزہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مقزم کی طرف دیکھا جو پوری طرح ناشتہ کرنے میں مگن تھا علیزہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر مقزم نے گرفت مضبوط کر دی علیزہ نے التجائے نظروں سے مقزم کو دکھا تو اس نے سامنے رکھی علیزہ کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا کیا مطلب ناشتہ کرو چپ جا یہ ہاتھ نہیں چھوڑنے لگا علیزہ مو بنا دی ناشتہ کرنے لگی جبکہ اپنے ہاتھ پر مقزم کی ہاتھ کی حرکت محسوس کرتے اس سے ناشتہ کرنا محال ہو گیا تھا کبھی وہ اس کے انگلیوں میں اپنی انگلیاں انچھالتا کبھی اس کے ناکنوں پر اپنی انگلیاں پھیر تھا کبھی اس کا ہتیلی پر اپنا نام لکھتا جبکہ علیزہ اس کے ہر لمس پر اپنی دھڑکنوں کا شمال کرتی رہ گئی جیسے تیسے کر کے علیزہ نے ناشتہ ختم کیا چلے ٹھیک ہے بھی جان میں چلتا ہوں اب آفیس آپ سب اپنا خیال رکھے گا مگزم بولتا ہوا اور کھڑا ہوا جبکہ علیزہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی دی کیونکہ اس کا ہاتھ ابھی تک مگزم کے ہاتھ میں تھا ٹھیک ہے بیٹا خیر سے جاؤ اللہ اپنے ہمان میں رکھے اور جاؤ بیٹا تو مگزم کو دروازے تک چھوڑا بھی جانا علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو علیزہ زبردستی مسکرائی اور مگزم کے ساتھ باہر قدم بڑھا دیئے گھر کے داخلی دروازے تک آ کر اچانک مگزم نے علیزہ کی کلائی پکڑ کر دروازے کی پیچھے دیوار سے پین کیا اور اس کے دونوں اطراف بازو کر جگا ہاں تو مسس آپ کو اتنی فکر کیوں دی میری کیا آپ سے کھانا ہی نہیں کھا گیا مگزم علیزہ کے چہرے پر پھوک مارتے ہوئے بولا جو سختی سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جواب دو بیگم مگزم اس کا گال چمتا ہوا بولا تو علیزہ نے آنکھے کھول کر مگزم کو دیکھا آپ شوہر ہیں میرے اسی لئے فکر ہو گئی نا علیزہ مگزم کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ ایک انچ پینہ حل سکا تو میری جان شوہر کے موڑ کی ذرا فکر نہیں جو تم خراب کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی مگزم اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ کا مو کھل گیا میں نے کب آپ کا موڑ خراب کیا علیزہ مگزم کو گھرتے ہوئے بولی موڑی تو خراب کرتی ہو جب قریب آؤں تو پیچھے ہٹ جاتی ہو چھوڑے مجھے بھک لگی مجھے یہ سب کر کے تم میرا موڑی خراب کرتی ہو مگزم اس کے آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا اور بگیر اسے سمجھنے کا موقع دیئے اس کے ہوتوں پر چھک گیا اور کترہ کترہ اس کی سانسیں پینے لگا جبکہ علیزہ نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکر رکھا تھا علیزہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی مگزم اس کی دھیمی چلتی سانسیں محسوس کر تان نرمی سے پیچھے ہٹا جبکہ علیزہ لمبے لمبے سانس لے تھی اپنی سانس درست کر رہی تھی جبکہ چہرہ خون چھلکنے کو تیار تھا تو بیگم اگر اب تم نے میرا موڑ خراب کرنے کی کوشش کی تو سزا اس سے کئی گناہ بڑی ہوگی مگزم علیزہ کے ہوت اپنے انگھوٹے سے سہلاتے ہوئے بلا اور شام کو تیار رہنا تمہارے بھائیوں کی بردے ہیں ڈریس بھیجواؤں گا وہی پہننا مگزم اس کا ماتا چومتے ہوئے بلا اور علیزہ فقط ہاں میں ساری رہ گئی لگتا ہے میری بیگم کا موڑ نہیں ہے کہ میں آفیس جاؤں مگزم علیزہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بلا اس کا اشارہ اپنی شرٹ کے کالر کی طرف تھا جو ابھی تک علیزہ نے چھوڑا نہیں تھا اس کی بات کا مطلب سمجھتے علیزہ نے جھٹکے سے اس کی شرٹ کی کالر چھوڑی شوہر کو خداحفیس نہیں بولنا کیا مگزم اسے نکلتا دیکھ کر بولا خداحفیس علیزہ بولتی جلدی سے اس کا حسار توڑنے کی کوشش کرنے لگی ایسے نہیں مگزم بولتا جھکا اور چہرہ علیزہ کے چہرے کے قریب کیا اور وہ ایک دم سی گھبرا گئی پلیس چھوڑے مجھے چانا ہے علیزہ مضامت کرتی ہوئی بولی ایسے تو بالکل نہیں بیگم پہلے مجھے صحیح سے خداحفیس بولو مگزم اپنی گرفت سخت کرتا وہ بولا ٹھیک ہے پہلے آنکھیں بند کریں علیزہ لڑکھڑاتی آواز میں مگزم سے بولی تو مگزم نے مسکران کر اپنی گرفت ہلکی کیا اور آنکھیں بند کی علیزہ نے آہستہ سے اپنے لم مگزم کے ماتے پل رکھ دیئے اپنی محبت کے پہلے لمز کو مگزم نے اپنی روح کی گہرائیوں تک محسوس کیا علیزہ اس کی گرف ہلکی ہوتی محسوس کرتی فوراں سے اس کا حسار توڑتی بھاگی جبکہ مگزم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکران ٹرین گئی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ چمک علیزہ کی محبت کی تھی اور جو اس نے اپنے لیے علیزہ کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ ایک آخری نظر سامنے ڈالتا جہاں سے علیزہ گزری تھی باہر کی جانی پڑ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آفیس کی طرف روانہ ہوا سر مجھے لگتا ہے ایس پی بھی ملاوا ہے خاور کے ساتھ ورنہ وہ اتنی آسانی سے کیسے بھاگ سکتا تھا دات مگزم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا بلا پتا کرو ایس پی آج کل کہا جاتا ہے کیا کرتا ہے کس سے ملتا ہے اور اس کی ایک ایک پل کی خبر مجھے تک پہنچا مگزم دات کو سمجھاتے ہوئے سنجیدہ الہجے میں بولا اور خاور کے کچھ آدمی بھی پکڑے گئے ہیں مگر وہ سچ نہیں بتا رہے وہ سب بیسمنٹ میں موجود ہیں دات نے اسے اطلاع دی تھی سچ تو ان کا باپ بھی بولے گا مگزم کھڑا ہوتا وہ سخت الہجے میں بولا اور اپنے آفیس سے باہر کی جانی پڑ گیا مگزم بیسمنٹ میں داخل ہوا وہاں مکمل اندھیرہ تھا جبکہ دروازہ کھلنے کی وجہ سے بیسمنٹ میں ہلکی پھلکی روشنی ہو رہی تھی جو اس چکے کو اور خوفناک بنا رہی تھی ہوش ملاوی نے مگزم سامنے بندے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولا جو بے ہوش پڑے تھے مگزم کی ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر ان کے اوپر تھنڈا پانی پھیکا جس کی وجہ سے وہ برابر اٹھے مگر سامنے بیٹے شخص کو دیکھ کر کاب کر رہے گئے خاور کا ہے بیسمنٹ میں ایک مگزم کی سخت آواز گنچی ہم نہیں جانتے وہ کہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں جانے دو ان میں سے ایک آدمی خوف کے مارے جلدی سے بولا مگزم نے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ ایک ڈبا لے کر آیا اور مگزم کے آگے بڑی ٹیبل پر رکھ دیا تمہیں بتا یہ کون سا بچھو ہے مگزم اس ڈبے کو کھولتا ہوا بولا جس میں لا تعداد زہری لے بچھو دے پہلے یہ تمہاری زبان پر اصل کرے گا پھر تمہارے دماغ پر پھر تمہارے جسم پر اور پھر تمہارے کھون کی گردش پر جس سے تم ایک دم نہیں مروگے بلکہ تڑپ تڑپ کر مروگے مگزم ٹیبل پر وہ بچھو چھوڑتا ہوا بولا جو اب ان آدمیوں کی طرف تیزی سے پڑھ رہا تھا نہیں نہیں خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو میرے چھوٹی چھوٹے بچے ہیں مجھے وہ پیسے دیئے تھے خاور کو نکالنے کے لیے اور یہ حکم ایس پی نے دیا تھا خاور اب کہا ہے ہم نہیں جاتے پر ایس پی نے سب چھپایا ہے کہیں نہ کہیں ان میں سے ایک آدمی روتے ہوئے بولا جبکہ مگزم کی آنکہ وحشت سے سرکھ ہو چکی تھی مگزم نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا اور اس نے بچھو بند کیا اور مگزم لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا سر اب کیا کرنا ہے ایس پی جو کو اٹھا لے نہیں ایک چال ایس پی نے کھیلی ہے اور ایک چال اب میں کھیلوں گا مگر اپنی طریقے سے تو میں ایس پی کو پیغام بھیجوں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں مگزم سنجیدگی سے بولتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھاؤ اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا علیزہ کو مگزم کا بھیجا گیا ایڈریس بہت پسند آیا تھا وہ پاؤں کو چھوٹی ایک ریڈ میکسی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا اس وقت وہ مکمل تیار بیٹھی مگزم کا انتظار کر رہی تھی جبکہ افرا اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی ما شاہ اللہ بھا بھی کیا کمال لگ رہی ہے آج تو بھائی کی کھیر نہیں افرا چیکتی ہوئی بولی جبکہ علیزہ کو بیک تیار مگزم کی صبح والی حرکت یاد آئی ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ انہیں مگزم کی گاڑی کا ہورن سنائی دیا علیزہ کا دل ایک دم دو سو کی سپیٹ سے پکڑ چکا تھا لے بھائی بھی آگئے میں چلتی ہوں اب افرا بولتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا رک جاؤ بعد میں چلی جانا علیزہ افرا کو دیکھتے ہوئے بولی نہیں بھاوی مجھے بی جان کی بات سنی وہ مجھے بلا رہی تھی شاید کوئی ضروری بات کا نہیں ہے انہیں میں سن کر آتی ہوں افرا علیزہ سے ہاتھ چھڑوا تھی کمرے سے نکل گئے علیزہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی اور مگزم کا ڈریس نکالنے کی گھر سے علماری کی طرف بڑی مگزم کمرے میں داخل ہوا تو نظر چاروں طرف گھمائی تو علیزہ علماری کے پاس کھڑی ہوئی دکھائی دی علماری کا دروازہ کھلنے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی تھی مگر اس کے پاؤں صرف نظر آ رہے تھے جن میں ہلکی پھلکی ہل والی گولڈن جوتی پہنے ہوئی تھی دو دیا پاؤں میں وہ بہت جچ رہی تھی علیزہ مگزم کے کپڑے نکالتی بیٹ پر رکھتی مڑی تو مگزم اسے دیکھتا ہی رہ گیا جو اس کی پسند کی ریڈ اور گولڈن پاؤں کو چھوٹی میکسی میں ریڈی ایڈنگ پہنے ہلکا سا میک اپ ریڈ لپسٹک لگائے کمال کی حسین لگ رہی تھی اسلام علیکم مگزم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر علیزہ نے ہلکی آواز میں سلام کیا مگزم اس کے پاس جاتا وہ بلا بہت خوبصورت لگ رہی ہو مگزم اس کی پشاری پر بوسی دیتا وہ بلا وہ ٹائم نہیں ہے آپ تیار ہو جائے علیزہ مگزم کو صبح والی ٹون میں آتا دیکھ کر فورا اس کا ڈریس اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی تو مگزم مسکرا دیا اوکے پر تم نے موسیق بادا کیا تھا جو میں بولوں گا وہ مجھے دو گی بس اسے یاد رکھنا مگزم اس کے کان میں سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا اور ڈریس لیے واش روم میں گھز گیا جبکہ مگزم کی بات پر علیزہ کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا اسلام علیکم بی جان افراہ بی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی والیکم السلام آؤ بیٹھو ادھر بی جان اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی اور وہ بی جان کے پاس جا کر بیٹھ گئی ہم تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں بی جان نے افراہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جی بی جان بولے آپ بس حکم کریں پوچھ کیوں رہی ہے افراہ بھی عدب سے جواب دیتی ہوئی بولی ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ جمعہ کو نکہ رکھا ہے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں بی جان افراہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی افراہ نے چھٹکے سے سر اٹھا کر بی جان کو دیکھا اور بے یقینی سے انہی کی طرف دیکھنے لگی کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے بی جان اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر بولی نہیں بی جان افراہ اپنے آسوں پر کابو پاتے ہوئے بولی تو ٹھیک ہے پھر جمعہ کو جہاں نظیب کے ساتھ تمہارا نکہ ہے اور رکھ ستی بات میں ہوگی بی جان کی بات پر افراہ نے پھر سے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بی جان کو دیکھنے لگی جبکہ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی کیا جہاں نظیب سے افراہ بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ہاں جہاں نظیب سے تمہارا نکہ ہے تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو ہم بیٹیوں پر زبردستی کرنے کے قائل بھی ہے نہیں بی جان افراہ سے نارم لہجے میں بولی نہیں بی جان مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا افراہ سے سر جھکاتی عدب سے بولی شاباش میرا بچہ آج میرے دونوں بچوں نے میری فیصلے کا مان رکھ کر میرا دل میرا مان جیت لیا ہے بی جان خوش ہوتی بولی افراہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولی ٹھیک ہے بی جان میں اب چلتی ہوں کھانے کی تیاری کروانی ہے ملازمہ کے ساتھ افراہ بولتی ہوئی اٹھئے اور کمرے سے نکل گئے جبکہ بی جان اپنے بچوں کے نصیب کی دعائیں کر رہی تھی مقزم اور علیزہ بی جان اور رضیہ بیگم سے ملتے شاہ والا روانہ ہو چکے تھے اور انہیں پہنچنے میں کم سے کم چالیس منٹ لگتے تھے اور ابھی نکلے دس منٹ ہی ہوئے تھے اور علیزہ بور ہونے لگی تھی اسے ہاتھ بڑھا کر میوزک آن کر دیا اور گاڑی میں گانے بچنے کی آواز کنجی محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے علیزہ نے ہڑ بڑھا کر گانا چینج کیا مریضِ عشق ہوں میں کر دے دعا ہاتھ رکھ دے تو دل پہ ذرا علیزہ نے پھر سے گانا چینج کیا جبکہ مقزم اپنی حسی دبائے سامنے دیکھنا تھا ذرا ذرا مہکتا ہے بہکتا ہے آج تو میرا علیزہ سرک پڑتی آف پٹن دبا کر میوزک ہی بند کر دیا اللہ اللہ کیسے گانے رکے ہوئے ہیں آپ نے آپ کو شرم نہیں آتی کیا آپ یہ سب سنتے علیزہ اپنا رکھ موڑ کر مقزم کی طرف کیے اسے گھرتے ہوئے بولی پہلی بات تو یہ کہ مجھے واقعی میں شرم نہیں آتی دوسری بات یہ کہ میں زیادہ گانے نہیں سنتا اور آخری بات یہ کہ یہ چیپ میری نہیں زید کی ہے وہ گاڑی میں لگا کر بھول گیا تھا مقزم اپنا پورا فوکس ڈرائیونگ کی طرف کرتا ہوا بولا اور علیزہ کو دیکھنے سے گریز کرنا تھا کیونکہ اگر وہ اسے دیکھتا تو لازمی ڈرائیونگ کرنا مشکل تھی دوسے سانگ تو ہمارے حساب کے ہی چل رہے تھے مقزم شوک لہجے میں بولا آپ تو ہے ہی بے شرم علیزہ سرک پڑتی اپنا رکھ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جبکہ گاڑی میں مقزم کا دلکش کہکاں گنجا علیزہ نے مقزم کی طرف دیکھا اور وہ ہستا ہوا کتنا پیارا لگتا تھا اس کی مسکراتیاں کے اس کی وجاہت کو اور بڑھاتی تھی علیزہ نے آج اسے دوسری بار کہکاں لگاتے دیکھا تھا بہت سفیش الوار قمیز میں کندھوں پر اجرک ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا علیزہ نے اسے دیکھتے ہی بے ساکتا ماشاءاللہ بولا میسس ایسے مجھے کہوں اور ابھی ایسے مجھے دیکھ کر کنفیوز نہ کرو گھر جا کر دیکھ لینا اور میں بھی دیکھ لوں گا جی بھر کر مقزم علیزہ کو چھیڑتے ہوئے بولا تو علیزہ چپسی ہو گئی اور فوراں رکھ پر لے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی ہائے اللہ ایک تو ان کی آکے کم اور دور بین زیادہ ہے علیزہ دل ہی دل میں بولی اور باہر کا منظر دیکھنے میں مصرف ہو گئی بات سنیں علیزہ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی اسی لئے مقزم کی مخاطف ہوئی جی سنائے مقزم نے مسکرار کر جواب دیا وہ آپ کی چوٹ کیسی ہیں اب علیزہ نے اس کے کندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہے اب مقزم نے نرم لہجے میں جواب دیا ایک بات پوچھو آپ سے علیزہ پھر سے مقزم سے مخاطف ہوئی ہزار پوچھو میری جہان مقزم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ سب آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں وہ جو اس دن بھائی آئے تھے وہ بھی ڈر رہے تھے علیزہ کا اشارہ داد کی طرف تھا بیگم آپ نے ابھی تک بس میری سوید سائٹ ہی دیکھی ہے اور آپ کے علاوہ سب میری بیٹ سائٹ دیکھی ہے تو میری بیٹ سائٹ سے ایک دنیا ڈرتی ہے یہ آپ ہی ہے جو اپنی شوہر کا بہت حلکہ لیتی ہے مقزم نارمل لہجے میں بولا تھا بیٹ سائٹ کو کیا آپ انسان مار کھاتے ہیں علیزہ مو بناتے ہوئے بولی جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا انسان تو نہیں پر تمہیں ضرور کھاؤں گا وہ بھی زندہ مقزم بلکل اس سٹریک انداز میں بولا کیا مطلب آپ مجھے کیسے کھا سکتے ہیں علیزہ تو حیرت سے مقزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی گھر جا کر عمل کر کے بتاؤں گا ایسے تمہیں سمجھنی یا نہیں مقزم کا لہجہ ابھی بھی سٹریک ہی تھا جبکہ علیزہ کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی آپ مجھے ماریں گے علیزہ روحان سے ہوتے ہوئے بولی جبکہ مقزم کا دل کے اپنا سر پٹ لیں میں تمہیں کیوں ماروں گا یار مقزم اب نرم لہجے میں بولا آپ ہی نے ابھی کہا علیزہ مقزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مقزم نے ایک چھٹکی سے گاڑی رو گی اور بگیر اسے سمجھنے کا موقع دیئے علیزہ کی کلائی پکڑتا اسے اپنی جانب کیچ چکا تھا دو ہفتے بعد ہماری شادی ہے اور تب تک خود کو میری لے مکمل تیار کرو بس اب یہ محولت ہے تمہاری پاس مجھے اور ہمارے رشتے کو سمجھنے کے لئے اس کے بعد میں تو میں سمجھاؤں گا اور بہت اچھے سے سمجھاؤں گا مقزم کی آنکھوں پر پھوک مارتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ بس شادی کے لفظ پر ہی اٹک گئی تھی شادی علیزہ نے بے یقینے سے مقزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جبکہ اس کی باقی کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی ہاں شادی جمعہ کو افراہ کا نکاح ہے جہاں نظیب کے ساتھ اور اس کے بعد ان کی رخصتی کے ساتھ ہی تمہاری بھی رخصتی ہوگی اور شادی کے سارے فنکشن ہوگی مقزم علیزہ کو نرمی سے چھوڑتا گاڑی سٹارٹ کرتا وہ بولا سچی علیزہ خوش ہوتے ہوئے چہک کر بولی ہاں سچی اب تم کر لینا اپنی شادی کے سارے ارمان پورے مقزم اسے خوش ہوتا دیکھ کر مسکراتا وہ بولا ہائے کتا مزائے گا میں سیم کے ساتھ ڈانس بھی کروں گی مگر وہ خوش ہوتی ہے اپنی ہی رو میں بول رہی تھی جبکہ مقزم اپنی بیوی کی خوشی دیکھ کر مسکراتا رہا تھا مقزم کی گاڑی شاہ بلا میں یہ داخل ہوئی تو علیزہ خوشی سے وہ چھلی پڑی کتنی دیر بعد آئی تھی وہ اپنے گھر اس گھر میں جہاں کی اینٹ اینٹ میں اس کی ساتھ اس کی بھائیوں کی یادیں جوڑی ہیں وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ نہیں کھلا نکالا اور ان دونوں نے قدم اندر کی جانی بڑھا گھر میں داخل ہو کر علیزہ نے چاروں طرف نظرے گھمائی تو اسے کوئی نظر نہ آیا اسے قدم لیونگ روم کی جانب کیا تو سامنے یہ آسیم اپنے لیپ ٹاپ لیے بیٹھے پڑھنے میں مصروف تھا سیم علیزہ چہہکتی ہوئی اس کی جانی بڑھی جبکہ آسیم تو حیرت اور خوشی کے ملے کی جلے تاثرات سے علیزہ کو دیکھ رہا تھا پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور علیزہ کی گلے لگ گیا آپ ہی کیسی ہیں آپ آسیم اس سے الگ ہوتا مسکراتا وہ بھلا الحمدللہ میں ٹھیک ہو باقی سب کا ہے علیزہ نے نظرے ادھر ادھر کرتے ہوئے پوچھا ماما کیچن میں ہیں عمر اور بابا بھی آفیس سے نہیں آئے ہیں اور احمد علی اپنے روم میں اداس پیٹھے ہیں آسیم نے علیزہ کو سب کے بارے میں بتایا اور مقزم کی جانب قدم بڑھا ہے ٹھیک ہے پھر میں انہیں لے کر آتی ہوں علیزہ نے مقزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو آسیم سے مل رہا تھا اور قدم ان دونوں کے کمری کی طرف بڑھا ہے علیزہ نے آرام سے کمری کا دروازہ کھولا تو سامنے احمد اور علی نیم دراز بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے وہ حصہ سے چلتی ان تک آئی اور گوھر سے انہیں دیکھنے لگی جو آنکھیں بن کے لیٹے ہوئے تھے اسے شرارت سجی اس نے پاس پڑھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ان دونوں پر پھینک دیا تو وہ ہڑ بڑھا کر اٹھے ہیپی بردے میرے شیطانوں علیزہ خوش ہوتی ہوئی اوچھی آواز میں بولی جبکہ علیزہ کی آواز سن کر ان دونوں کی پوری کی پوری آنکھیں کھل گئے آپی آپ سچ میں علی تو جیسے یقینی نہیں آرہا تھا نالایک انسانوں تم لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں پہلے اپنے خوابوں سے تم بھاہر نکلو علیزہ ان دونوں کو گھڑتے ہوئے بولی جبکہ احمد پھر چھلانگ لکاتا ہوا علیزہ سے لپڑ گیا ہمیں پتہ تاب ضرور آئے گی احمد خوش ہوتا ہوا بولا اور الگ ہوا اب علی علیزہ سے مل رہا تھا بھائی میرے شیطانوں کی بردے تھی کیوں نہ آتی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے اپنی جلدی تیار کرو اور نیچے آؤ میر بھی نیچے انتظار کر رہے ہیں علیزہ انہیں تیار ہونے کا بولتی کمرے سے نکل گئی اور قدم کچن کی طرف بڑھیں علیزہ نے کچن میں قدم رکھا تو آمنہ بیگم کھانا بنانے میں مصروف تھی جبکہ ملازمہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی ملازمہ علیزہ کو دیکھا تو وہ کچھ بولنے لگی مگر علیزہ نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا اور چلتی ہوئی آمنہ بیگم کے پیچھے کھڑی ہو گئی علیزہ کی جانب کیا اور حیرانگی نیچ سے علیزہ کو دیکھنے لگی والیکم السلام میرا بچہ تم کھ بھائی آمنہ بیگم علیزہ کو گلے لگاتے ہوئے بولی میں بس اب یہ آئی ہوں میر کے ساتھ آپ ٹھیک ہے نا علیزہ نے مسکراتے ہوئے آمنہ بیگم سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئی میں ٹھیک ہوں میرا بچہ تم کیسے ہو آمنہ بیگم اسے اپنے ساتھ لیتے لگاتے ہوئے بولی الحمدللہ ماما جان چلے آئے سب باہر انتظار کر رہے ہیں آمنہ بیگم لازمہ کو لوزمات لانے کی ہدایت دیتی علیزہ کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی علیزہ اپنی گھر آ کر بہت خوش تھی کچھ ہی دیر بعد سردار صاحب اور عمر بھی آ گئے تھے اور سب نے مل کر کھانا مل کر کھایا کھانا کھانے کے بعد علیہ اور احمد نے کیک کٹا تھا اور علیزہ نے ان دونوں کو گفٹ دیئے تھے علیزہ نے سب کو اپنی شادی کا بھی بتایا مگر وہ سب تو پہلے سے جانتے تھے اسی لئے علیزہ کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ پہلے سے جانتے تھے سب کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور رات کا ایک بج گیا سردار صاحب اور آمنہ بیگم کے بہت اسرار کے بعد یہ مگزم رکنے کے لئے مانا تھا برنا تو نہ وہ خود رک رہا تھا نہ ہی علیزہ کو رکنے دی رہا تھا سب سونے کے لئے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور علیزہ مگزم کے ساتھ اپنے روم میں آئی تھی آپ بیٹھے میں چینج کر کے آتی ہوں علیزہ مگزم سے بولتی چینج کرنے چلے گئی جبکہ مگزم اس کے کمرے کا جازہ لینے لگا یہ کمرہ نہیں تھا جس میں مگزم کی کیمرے لگے گئے تھے اس سے یہ بات پتا تھی کہ علیزہ کے دو روم ہیں جن میں سے وہ زیادہ تر نیچے والے روم میں رہتی تھی اور جب پڑھائی کرنی ہوتی تب اوپر والی روم میں رہتی تھی کمرے میں وائٹ اور پنگ کلر پینٹ ہوا تھا سامنے بڑا بیٹ جو وائٹ کلر میں تھا سامنے ڈریسنگ ٹیبل اور سائٹ پر بک شیلف تھی جس میں بہت سے کتابی تھی دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ کتابی رکھنے والے کو کتابی پڑھنے کا کتنا شوق ہے مگزم اٹھا اور بک شیلف میں سے ایک کتاب اٹھائے وہ کوئی نوول تھا جس پر پاکیزہ روح لکھا تھا مگزم نے کتاب واپس رکھتے سامنے دیوار پر لگی علیزہ کی اور اس کی فیملی کی تصویریں دیکھنے لگا ان تصویروں میں علیزہ کی ایک بچپن کی تصویر بھی تھی جس میں وہ دو پونیا کی کھڑی آسیم کے سر پر چپت لگا رہی تھی تصویر میں وہ کم سے کم پانچ سال کی معلوم ہوتی تھی وائٹ فروگ پہنے چہرے پر بلا کی معصومیت لے وہ بچپن میں بھی بہت کبصورت تھی مگزم اس کی تصویر دیکھ کر مسکران دیا علیزہ چینج کر کے بھار آئی تو دیکھا مگزم دیوار کی طرف موگ کیے کھڑا تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو وہ اس کی ہی تصویریں دیکھ رہا تھا کیا دیکھ رہے ہیں آپ علیزہ مگزم کے پاس جاتے ہوئے بولی تمہیں دو حرف جواب دیا مگر پلٹا نہیں اچھا آپ نے سونا نہیں ٹائم بہت ہو گیا علیزہ کو اپنی انداری دی اس لئے وہ مگزم سے سونے کا پوچھنے لگی تو مگزم مڑا اور علیزہ کی طرف دیکھنے لگا علیزہ اس کے ایسے دیکھنے پر کنفیوز سی ہو گئی کیا دیکھ رہے ہیں علیزہ کنفیوز سی اپنی انگلیاں مرودتے ہوئے بولی تمہیں پھر سے جواب آیا اور ساتھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھیچ لیا میر علیزہ بے اکتیار سے پکار بیٹھی جی جانے میر مگزم نے اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے بولا تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے اپنا سیر بنا لیا ہے ایک پل تمہاری بکیر گزارا کرنا ممکن نہیں مگزم اس کے کان میں سر بوشی کرتا ہے اس کے کان کی لوگ کو چھو گیا مجھے نید آ رہی ہیں علیزہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی سو جانا پہلے اپنا وعدہ تو پورا کرو جو مجھ سے کیا تھا مگزم اس کا چہران تھوڑی سے پکڑ کر روچا کرتا مبولا کیا کروں میں علیزہ نے لڑکڑاتی آواز میں جواب دیا کچھ زیادہ نہیں بس مضامت کرنے کی غلطی مت کرنا اور اگر کی تو اس کی بہت بری سزا دوں گا ابھی علیزہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے لفظوں کو گلہ کھوٹ چکا تھا اس کے لمس میں شدت تھی جو علیزہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اس نے مگزم کے کندوں سے اسے تھامے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ اب اس کے ہاتھ میں قید کر چکا تھا علیزہ کو لگ رہا تھا اگر اب مگزم نے اسے نہ چھوڑا تو وہ پکا بے ہوش ہو جائے گی جبکہ مگزم دنیا بھلائے لبو کا جام پینے میں مصروف تھا علیزہ کا تنفس پوری طرح بھی کر چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی مگزم اس کے لبو کو نرمی سے آزاد کرتا اسے اپنے بازوں میں اٹھائے بیٹ پلائے اور اس کی ہی گردن میں مو چھپائے اپنا تنفس درست کر رہی تھی مگزم نے اسے پھولوں کی طرح سمالی بیٹ پلیٹ آیا اور خود بھی اس کے حسار میں لیے پلیٹ گیا بیگم ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تو یہ حالیں جس دن میں نے کچھ کیا اس دن کیا کرو گی مگزم اس کے کان میں سرکوشی کرتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ نے بے اکتیار اپنا چہرہ مگزم کے سینے میں چھپایا تھا وہاں بیگم چھپنا بھی مصے ہیں اور پناہ بھی مصے میں ہی لینی ہے مگزم شوک لہچے میں بولا میر پلیز علیزہ ہلکی سی آواز میں بولیا اور مزید چہرہ اسی کے سینے میں چھپایا تو مگزم کی چہرے پر دل فریب سے مسکرہا ٹرین گئے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادت ترک کرتے مگزم نے اسے زور سے خود میں بھیج گیا اور اس کا سر چمتے آنکے مون گیا افرا اس وقت اپنی کمری میں بیٹ پلیٹی کروٹ پر کروٹ بتل رہی تھی مگر نیند آکھوں سے کوسو دور تھی ذہن میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا کیا جہاں نظیب دل سے راضی ہیں اس نے کہا کے لئے کیا وہ افرا کو اپنا لے گا یا ہاں یا بس ایک طرفہ محبت کی سزا دیتا رہے خود کو بھی اور افرا کو بھی یہ سب سوچتے ہی اسے ساری رات گزر گئے فضل کی اعزان کی آواز کانوں میں پڑھتے یہ افرا اپنی سوچوں سے بھاہ نکلی اور اٹھ کر نماز ادا کی نماز ادا کر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو بے اکتیار آنکھوں میں آنسوا گئے یا اللہ میری محبت ایک طرفہ ہی صحیح مگر پاک ہے آپ تو سب جانتے ہیں نا یا اللہ جہاں نظیب کے دل سے بھاوی کی ایک طرفہ محبت نکال دے بھاوی کو تو کچھ علم بھی نہیں ہے جس دن انہیں پتا چلے گا وہ بہت ہٹ ہوگی یا اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنا اس نکاح کے ساتھ مجھے ہمت دینا کہ میں جہاں نظیب کے دل میں اپنی لئے محبت قائم کر سکو افراد دعا مانگتی اٹھ کھڑی ہوئی پتا نہیں کیوں مگر اسے بہتر لگ رہا تھا اپنی نکاح سے نہیں جہاں نظیب کی ایک طرفہ محبت سے علیزہ کی آنکھ فضل کی ازان کے وقت کھلی تو اس نے آنکھیں کھولتے مگزم کی طرف دیکھا جو کسی تقیق کی طرح اسے خود بھیجے سو رہا تھا علیزہ اسے دیکھتے مسکرائی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی پر نہیں یہ ناممکن سا کام تھا میر مجھے چھوڑے مجھے نماز پڑھنی ہے علیزہ اسے بازوں سے ہلاتے ہوئے بلی اٹھے میر علیزہ نے پھر سے کوشش کی مگر بے ست علیزہ کو ایک دم شرارت سجی اس سہائستہ سے اپنا سر اٹھایا اور چہرہ مگزم کی چہرے کی قریب کیا اور اس کے گال پر دانت کار دیے جبکہ مگزم جو اسے تنگ کر رہا تھا اٹھنی رہا تھا علیزہ کی سرکت پر پٹ سے آنکھیں کھلتا علیزہ کو دیکھنے لگا جو اب معصوم سی شکل بنا کر مگزم کو دیکھ رہی تھی وہ آپ اٹھنی رہتے اور مجھے نماز کے لئے لیے دیر ہو رہی ہے علیزہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بلی مگزم نے آنکھے چھوٹی کر کے علیزہ کو گھونا اب چھوڑ بھی دیں مجھے نماز کا وقت گزر رہا ہے علیزہ مگزم کے گال پر نظر جمعاتے ہوئے بولی جو اس کے کاٹنے کی وجہ سے سرکھ ہو چکا تھا اور اس کے داتوں کے نشانت صاف بنی ہوئے تھے مسس مگزم میر احمد کیا تم جانتی ہوں جو تم نے ابھی ابھی مجھ پر تشدد کیا ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے مگزم علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے بتیسی نکالتے ہوئے معصومیت سے نفی میں سر ہلائے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا سوچنے کا علیزہ معصومیت سے آکے ٹپ ٹپاتے ہوئے بولی یہ تو میں تمہیں بات میں بتاؤں گا میری جان پھلال ابھی نماز پڑھو مگزم اسے نرمی سے چھوڑتا ہوا بولا تو وہ فوراں بیٹ سے اٹھتی وضو کرنے چلی گئے علیزہ اور مگزم نماز عطا کرنے کے بعد سب سے مل کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے مگزم کا کہنا تھا کہ آنس سب لوگ حویلی جا رہے ہیں نکاح کی تیاری کرنے کے لیے کیونکہ نکاح حویلی میں رکھا گیا تھا اور اس کی کچھ میٹنگ کی وجہ سے وہ گھر ہی رک رہا تھا اور علیزہ اس کے ساتھ ہو گیا اور یہ لوگ حویلی پر سو جائیں گے مگر سارا دن اکیلی کیا کروں گے میں گھر پر آپ مجھے یہاں ہی رہنے دے دیں علیزہ مقسم سے مو بناتے ہوئے بولی نا بیگم میرا تمہارے بھی گیر گزارا نہیں ہے تو میں اپنی شوہر کا خیال ہونا چاہیے مگزم بھی علیزہ کی وہیں ٹون میں بولا لیکن آپ تو آفس میں ہوں گے نا میں کیا کروں گی علیزہ نے بزجا پیش کی میں میٹنگ میں اٹین کر کے واپس آ جاؤں گا اور پھر ہم نے شوپنگ پر بھی جانا ہے مگزم نے مسئلے کا حل پیش کیا تو آپ افرا کو رکھ لینا ہم سب ساتھ جائیں گے علیزہ مگزم کو التیجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بلی تمہیں سب کی فکر ہے سوائے اپنی شوہر کی اگر اب ایک لفظ بھی فضل بولا نہ پھر نکاح والے دن نکل جاؤں گا تمہیں حویلی مگزم کل حجاب سنجیدہ تھا مطلب ایک وہ تھا جو سوچ رہا تھا وہ علیزہ کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارے گا اور ایک علیزہ تھی جو اس کے جذبات سمجھی نہیں رہی تھی کھڑوس علیزہ نے بھورا سامو بنا کر مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائی کچھ کہا تم نے مگزم نے اسے بڑھ بڑھاتے دیکھ کر پوچھا نہیں میں آپ کو کیوں کچھ کہوں گی علیزہ مسکراتے ہوئے بولی گویا صاف مکر گئی ہم گوڈ مگزم ہلکا سا مسکر آیا پھر باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا مگزم علیزہ کو گھر چھوڑ کر آفیس جا چکا تھا اور علیزہ اب افرا کے ساتھ ہی بی جان کی پیکنگ کروا رہی تھی بھابی آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاتی میں بہت بور ہو جاؤں گی اسے افرا علیزہ کی طرح دیکھتے ہوئے بولی میں بھی بہت بور ہو جاؤں گی مگر کوئی بات نہیں ایک دن کی ہی تو بات ہے پرسوں میں آ جاؤں گی تمہارے پاس اور پھر ہم تمہارے نکاح کی ڈھولک رکھیں گی ہینار بی جان علیزہ بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ہاں بالکل جو ہماری بہو کا دل چاہے گا وہی ہوگا بی جان نے مسکرہ کا جواب دیا تو وہ دونوں بھی مسکرہ دی پر سب علیزہ سے ملتے حویلی روانہ ہو گئے مگزم اس اپنے آفیس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب آفیس کا ڈور نوک ہوا کمین مگزم مصرف انداز میں بولا تو ایس پی دروازہ کھلتا اندر داکی لوا مگزم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فائل بند کرتا اس کی جانی پت وجہ ہوا جی تو مسٹر مگزم میر احمد آپ کا مجھے یہاں بلانے کی وجہ ایس پی سیدھا ہو کر بیٹھتا مگزم سے مخاطب ہوا ہاں وجہ تو بہت کاس ہے ایس پی لیکن پہلے تم یہ بتاؤ خاور جیل سے کیسے بھگا مگزم سنجیدگی سے ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے بلا کیا آپ نے یہ نیوز نہیں پر دیکھا کہ اسے اس کے کچھ ساتھی تھانی پر حملہ آوار کر کے لے کر گئے ایس پی نے صفائی سے جھوٹ بنا ایس پی میں نے سنا ہے تمہارا ایک بیٹا ہے جو اس وقت لندن میں پڑھائی کر رہا ہے مگزم ٹیبل پر دونوں کونیا رکھے دونوں ہاتھ کی انگلیاں پس میں ملا ہے ایس پی کو دیکھتے ہوئے بلا کیا مطلب تمہارا ایس پی نے ماتے پر چمکتے پسینے پر صاف کرتے ہوئے پوچھا مطلب یہ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے مگزم اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا ہوں وہ بولا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں کیا تم مجھے بے وقف سمجھتے ہو ایس پی کھڑا ہوتا ہوں وہاں اچھی آواز میں چلائے آواز نیچے رکھو ایس پی اور بھولو مت کہ یہاں کھڑے ہو تم ابھی اور اسی وقت تمہیں زمین میں کار دوں گا میں تمہیں اور تمہاری لاش دھوننے سے بھی نہیں ملے گی کسی کو مگزم شیر کی معنی دھاڑتے ہوئے بولا جبکہ ایس پی کے آقوں میں خوف سمانے لگا اسی وقت دات اندر داکلوار اپنا فون آن کرتے ایس پی کے آگے کیا جس میں اس کا بیٹا کرسی پر رسیوں سے بھندہ ہوا تھا اور سر ایک طرف لوڑکا ہوا تھا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا یہ تم لوگوں نے کیا کیا میری بیٹی کے ساتھ ایس پی دات کی ہاتھ سے فون پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بھی بولا ابھی تک تو کچھ نہیں کیا مگر اس کی جان لینے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا مگزم ایس پی کے طرف دیکھتے بھی بولا کیا چاہیے تمہیں میری بیٹے کو چھوڑ دو ایس پی اب اپنے مطلب پر آیا خاور چاہیے مجھے وہ کہاں چھپائے یہ صرف تم ہی جانتے ہو مگزم دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتا وہ بولا میں نہیں جانتا کہاں ہے میں نے بس اسے جیل سے نکلنے میں مدد کی تھی اس کے بعد وہ کہاں گیا یہ میں نہیں جانتا خدا کے لئے اب میری بیٹے کو چھوڑ دو ایس پی گڑ گڑاتا وہ بولا ٹھیک ہے پھر جب تک خاور نہیں مل جاتا تب تک تمہارا بیٹا میرے پاس رہے گا اور خاور کا چھپا بیٹا ہے اس کی بھی خبر تم مجھے دو گئے مگزم ایس پی کی طرف دیکھتا سخت الہجے میں بولا نہیں میں نہیں جانتا تم پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دو اس نے کچھ نہیں کیا ایس پی مسلسل گڑ گڑا رہا تھا دات لے جاؤ اسے یہاں سے اور جب تک ایک خاور کا پتہ نہیں بتایا اسے اپنے میرے سامنے مطلع نہ مگزم دات کو بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایس پی کی منت پکار کو نظر انداز کر تو آفیس سے نکلتا چلا گیا شام کے سائے ڈھڑ رہتے اور موسم بھی بہت حسین ہو رہا تھا آلیزہ نے مغرب کی نماز عطا کیا اور بالکنی میں چلی آئیں تھنڈی ہوائی خوبصورت موسم آلیزہ آنکے بند کیا میں موسم انجوائی کر رہی تھی جب ایک دم سے بادل برسنے لگے بارش بہت تیز تھی مگر بالکنی میں بارش نہیں آسکتی تھی کیونکہ اس کے اوپر بھی چھت بینی ہوئی تھی آلیزہ تیز بارش کو دیکھتے بہت خوش ہوئی تھی اور کمرے سے نکلتی وہ چھت کی جانی بڑھ گئی ایک ساتھ کتنے بلنمدار ہوا وہ آتے ہی نے آلیزہ کو دیکھنا چاہتا تھا مگر محترمہ پتہ نہیں کہا گائب تھی اس سے آگے بڑھ کر ڈرسنگ روپ میں دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا واشروم کا بھی دروازہ کھلا تھا بالکنی میں دیکھا وہاں بھی کوئی بھی نہیں تھا تو قدم باہر کی جانے بڑھائے مگزم نے کچن میں دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا وہ ہر جو کے دیکھ چکا تھا مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی مگزم نے اسے دیکھتے قدم اس کی چانی بڑھائے اور اس کے قریب جاتے پیچھے سے اپنے حسار میں لے گیا مگزم کی اس حرکت سے علیزہ اپنی آنکھیں زور سے مجھ گئی البتہ مگزم کی موجودگی وہ پہلے سے ہی محسوس کر چکی تھی اس طرح بارش میں بھیگ رہی ہو بیمار پڑ گئی تو مگزم اپنی توڑی اس کے کندے پر رکھتے ہوئے بولا آپ کب ہے علیزہ مگزم کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جو اس کے پیٹ پر بھندے تھے میں تو کب سے آیا ہوں تو میں ڈھونڈ رہا تھا پریشان کر دیا تم نے مجھے مگزم اس کے سر سے دوپٹہ ہٹھاتے اپنا چہرہ اس کی گیلے بالوں میں چھپاتا ہوا بولا جبکہ تیز بارش کی وجہ سے وہ بھی مکمل بھیگ چکا تھا اب بھلا چھت پر آنے کیلئے بھی میں آپ کو بتاتی علیزہ مو بناتے ہوئے بولی تو مگزم نے ایک جھٹکے سے اس کا رکھ اپنی جانب کیا اور کمر پر اپنے دونوں بازو باندھی تم نہ بتاؤ میں تمہیں خود ہی ڈھونڈ لوں گا جہاں بھی جاؤ گی مجھے اپنے بالکل قریب پاؤ گی مگزم اس کے چہرے سے بال ہٹا تھا کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا مجھے پتا ہے علیزہ ہاں میں سارے لاتے ہوئے بولی تو مگزم مسکران دیا اچھا تو اس کا مطلب میری بیوی مجھے کافی سمجھنے لگی مگزم اس کے ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ ہاں میں سارے لگے اسے دیکھتے مگزم کی مسکران گہری ہو گئی مگزم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا برستی بارش اس کے وجود کو مکمل بھیگ ہوئے تھی شفاف چہرے پر بارش کی بوندے گرتی گردن تک جا رہی تھی اور اس کا بھیگا بھیگا وجود مگزم کو بھیکا رہا تھا نیچے چلے مجھے سرتی لگ رہی علیزہ مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مگزم ہوش کی دنیا میں لوٹا تو اس کی طرف دیکھنے لگا جو ہلکہ ہلکہ کپ کپا رہی تھی مگزم نے چھپ کر اسے بازوں میں اٹھا لیا تھا یہ آپ علیزہ بھی کچھ بولتی مگزم نے اسے چھپ کروائے زیادہ بولا مت کرو اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں مگزم قدم سیڑھیوں کی طرف پڑھاتے ہوئے بولا آپ مجھے بولنے کب دیتے ہیں فوراں تو علیزہ بھی بولی رہی تھی مگزم نے ایک ہاتھ سے چھوڑا جبکہ گرنے سے پہلے ہی پھر سے تھام لیا تھا علیزہ نے ڈر کر جلدی سے اس کی گلے میں دونوں بازوں ڈال لیا اور ابھی سے گھر رہی تھی آپ مجھے گرانے لگے تھے علیزہ مگزم کو گھرتے ہوئے بنی نہیں میں تو دیکھ رہا تھا کئی میری بیوی کے پر تو نہیں لگ گئے جو کھلتے ہی وہ اٹھ جائے گی مگزم کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا نہیں آپ مجھے گرانے لگے تھے جان بوجھ کر علیزہ بھی بھی مگزم کو گھر رہی تھی بی بی مجھے ان پیاریاں کو اسے محبت سے دیکھا کرو گھرا مت کرو ورنہ کیا کریں گے آپ علیزہ اب بھی آنکھیں دکھاتی ہوئے بولی تو مگزم نے اپنی مسکرہ چھپائے بتاؤں میں کیا بھول گئی ہو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا مگزم اسے ڈریسنگ روم میں لاتا ہوا بولا آپ مجھے پھر سے گرائیں گے علیزہ نے مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو مگزم نے ہاں میں سر ہی لائے گرا کر دکھائیں پھر علیزہ اس کی گردن میں اپنا حسار تنگ کرتے ہوئے بولی پہلے یہ اپنے بازو ہٹاؤں پھر گرا کر دکھاتا ہوں مگزم اسے مسنوئی گھوری سے نباستے ہوئے بولا میں تو نہیں ہٹا رہی علیزہ اپنے بازو اور تنگ کرتے ہوئے بولی کیوں مگزم اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا تو علیزہ کی اتنے قریب آنے پر وہ بے قابو ہوئے جا رہا تھا بیکوز یو آر مائے پرسنل پروپٹی کیونکہ آپ میری شوہر ہیں علیزہ مگزم کی طرف دیکھتے ہی دراتے ہوئے بولی تو مگزم کے چہرے پر خوبصورت سی مسکرہات ٹرینگ گئی آپ کو پتا ہے آپ مسکرہاتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں علیزہ مسکرہاتے ہوئے بولی جبکہ مگزم کی نظر میں پھر سے اس کے ہوٹوں کے پاس پڑھنے والے ڈیمپل پر تھی وہ بے ایک تیار جھکا اور اس کے ڈیمپل پر لپ رکھتی ہے علیزہ کا دل اس جسارت پر زور سے دھڑکا تھا اور مجھے تمہاری مسکرہات سے تمہاری مسکرہاتے آنکھ ہے اور یہ ڈیمپل بہت پسند ہے مگزم اسے نیچے اتارتا وہ بولا چینج کر کے باہر آؤ جلدی سے پھر کھانا کھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں مگزم پیار سے اس کا گال تھپ تھپ آتے وہ بولا اور ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا سو نوول کیسا لگ رہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ